اے رزاد سچ کیا ہے اسلام پر اٹھائے جانے والے سوالوں کا جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس سٹریم میں آج ہم ہمارے پروگرام اعتراضات سچ کیا ہے اس پروگرام کے اندر دھرم راتھی مشہور یوٹیوبر کے ایک ویڈیو کا جائزہ لیں گے جو ویڈیو کل ریلیز ہوئی ہے جس کے اندر کیا صحیح بات ہے کیا غلط بات ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے کہ میں کچھ باتوں کو اپریشیٹ کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر کچھ باتیں بہت اچھی تھی اور میں اس بات کو سراہنا چاہتا ہوں اور کچھ چیزیں جو مستیکس کے طور پر ہم سب دیکھ سکتے ہیں جو میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں سمجھتا ہوں یہ لیک آف انفرمیشن ہے تو میری اس ویڈیو کا مقصد ہے صحیح انفرمیشن پہنچانا دھرور راتھی تک بھی پہنچانا اس کے ویورز تک بھی پہنچانا عام لوگوں تک بھی پہنچانا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم صحیح بات کمپلیٹ انفرمیشن جانے اور ہوتا ہے کبھی مستیکس ہوتی ہے سب انسانوں سے مستیک ہوتی ہے تو آئیے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں میں سٹارٹ کروں گا اس پروگرام کو کچھ مستیکس کے ساتھ تو میں مستیکس سے شروع بھلی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں بیچ بیچ میں ہم کچھ چیزیں اچھی بھی دیکھیں گے اپریشیٹ بھی کریں گے اور یہ ایک بہت ہی objective پروگرام ہے مطلب ہم کسی preconceived notion کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں کچھ بائس پریجورس تاثب کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں ہم انسان ہیں انسانوں سے مستیک ہو سکتی ہے کبھی کوئی بات الگ بھی ہو سکتی کہیں نظریات بھی الگ ہو سکتے ہیں کہیں کسی کا نظریہ الگ ہو تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نظریے کو شیئر کرتے ہیں تاکہ صحیح بات کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے آ جائے انشاءاللہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک میرے پاس کئی کلپس یہاں پہ میں نے اس ویڈیو میں سے نکالی ہے تو میں ایک ویڈیو کلپس سے سٹارٹ کرتا ہوں اور یہ ایک طرح کا ایک بیس بیس بات ہے یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں اور دھرو راتھی نے یہی کوشش کی کہ بتائیں کہ کس طرح سے کرشانیٹی اسلام ہندوزم اور دوسرے مذہبوں میں کئی چیزوں میں جوڈائزم میں کومن چیزیں ہیں اور کئی ساری کومن باتیں موجود ہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے اس ایک ویڈیو کلپ سے میں یہ کلپ شیئر کر رہا ہوں جس ون مینٹ سوری سٹارٹ کرتے ہیں ہم فرس ویڈیو کلپ میں شیئر کر رہا ہوں جس ون مینٹ دیکھو تو ہندو لوگ ایک چوڈی میں مورتیوں کی پویا نہیں کرتے بلکہ بھگوان کی پویا کرتے ہیں مورتی کے تھرور یہ بیسا یوگیا جیسے کہ آپ اپنے پادر کو یاد کرتے ہیں ہم کی فوتو دیکھتے ہیں فوتو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو لیکن اس کا مطب یہ نہیں کہ آپ ایکچول پتا کو گھل کر صرف اس فیزیکل پوٹو کو ہی پیار جتا لگ جاؤ اور ہی آت کرنے لگ رہے ہو سیمیلی ہر ہندو جانتا ہے کہ یہاں پر مورتی کے سریعے بھگوان کی پویا کری جا رہے ہیں ایکچولی میں اس فیسیکل مورتی کی پویا نہیں کری جا رہے ہیں اس چیز کا ایک اچھا جواب آچھا نے پرشان جی نے دیا تھا جب میں نے ان کے ساتھ بات کری مورتی جو ہے وہ ایک سفل پڑے ہو رہا ہے مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے اور جب مورتی پویا جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی سکتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مورتی کے ماتھیم سے میں سکتے بھی پرویش کروں گا ساکار کے ماتھیم سے میں میرا کار بھی پرویش کروں گا تو آئیے اس چیز کا ہمیں ایک جیزہ لیں اور میں جیزہ لینے میں کیونکہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ کس طرح سے کرشیانٹی کے اندر بھی آئیڈل ورشپ ملتی ہے اور کس طرح سے اسلام کے اندر جب یہ کہا گیا ہے انہوں نے دو قرآن کے ورسز بتائے سورہ 4 ورس 48 اور سورہ 31 ورس 13 جس کے اندر یہ کہا گیا ہے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ایک یہ بات تھی کہ اس ایک مالک کے علاوہ کسی اور کی ورشپ منع ہے اس ایک مالک کے علاوہ کسی اور کی ورشپ منع ہے تو ان کا ایک کہنا تھا کہ ورشپ کرنے میں طریقہ جو ہو سکتا ہے کہ چاہے فوٹو کے ذریعے ہو چاہے مورتی کے ذریعے ہو لیکن اس ایک کی ورشپ ہو تو یہاں پر آپ سب کے سامنے میں ایک بات بتا دوں کہ قرآن کے اندر بہت کلیرلی منع کیا گیا ہے سورہ صحفات کی آیت ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اتابدونا ما تنہیتونا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یعنی کہ ان کی ورشپ غلط ہے اور قرآن کے اندر کئی ورشپ کے اندر آئیڈل ورشپ کو رونگ بتایا گیا ہے اور جہاں تک یہ سوال مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کسی بھی مسجد میں جا سکتے ہیں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کوئی بھی ٹائپ کا کتنا بھی کامل مسلمان کیوں نہ ہو کہ کسی نے اللہ کی مورتی بنایا ہے ایسا کہیں نہیں ملنے والا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو یونیورسلی مسلمان فالو کرتے ہیں ایکسپ کرتے ہیں اور اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اس چیز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیفرنس ہے دیکھیں ہم سب کوئی سمجھنا چاہیے انسان ہونے کے ناتے کئی چیزوں میں ہماری سمجھ میں ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں کہیں کسی کی سوچ کچھ ہو کسی کی سوچ کچھ ہو اب یا تو مورتی پوجا صحیح ہے یا تو مورتی پوجا غلط ہے as human beings ہم سب کو اس بارے میں گوھر کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور وہ چیز کو فالو کرنا چاہیے جو بھی چیز صحیح ہے ہم فالو کریں گے اب کیونکہ دھروڑ آٹھی نے ایک مثال پیش کی انہوں نے کیا کہا کہا کہ جس طرح سے ایک شخص اپنے فادر کی فوٹو دیکھ رہا ہے اور فادر کی فوٹو دیکھ کر فادر کو یاد کرتا ہے اپنے والد کو اپنے فادر کو یاد کرتا ہے تو وہ کسے یاد کر رہا ہے وہ فوٹو کو نہیں یاد کر رہا ہے وہ فوٹو کے ذریعے اپنے والد کو یاد کر رہا ہے لیکن آپ اس بات پر غور کریے کہ وہ فوٹو بھلے ہی چھوٹی ہے بھلے ہی بے جان ہے لیکن ہے وہ اس والد کی ہی اس والد کی ہی فوٹو ہے لیکن اگر آپ ایک چیز سے ایک اندازہ لگائیے کہ کیا انتر ہے کیا گیپ ہے وہ چیزوں میں جو ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے مالک میں یعنی جو مورتی ایک انسان بنائے گا چاہے کتنی بھی خوبصورت اور کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو آپ دیکھوں گے کہ کتنا بڑا انتر ہے میں آپ کو ایک ایکچول پاور پوائنٹ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہے ہمارے یونیورس ہمارے قائنات کے بارے میں کہ ہمارے یونیورس میں 2 ٹریلین گیلیکسیز ہے 2 ٹریلین یعنی 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز ہیں اور 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز میں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک جو گیلیکسی ہماری ملکی وے کتنے 2 لاکھ کروڑ 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی ہے ملکی وے یہ ملکی وے گیلیکسی کے اندر دس ہزار کروڑ سے چالیس ہزار کروڑ ستارے ہیں دس ہزار کروڑ سے چالیس ہزار کروڑ ستارے ہیں اور وہ ستارے جو اتنے سارے دس ہزار کروڑ چالیس ہزار کروڑ ستارے وہ ایک گیلکسی مل کی ہوئے جو دو لاکھ کرو گیلکسیز میں سے ایک ہے اب اس میں ہم سورج کے سامنے آتے ہیں جو وہ دس ہزار سے چالیس ہزار کروڑ ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے اور اس کے سامنے دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پلانٹ دکھ رہا ہے نا وہ بلو کلر کا وہ ہے ہماری زمین اور وہ زمین پر اگر جیسے مثال کے طور پر ہمارے دروڑ راتھی نے جیزس کرائیس کی مثال دی تو جیزس کرائیس جیرسلم شہر میں باند ہوئے تھے تو جیرسلم دیکھئے کہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے اور میں ممبئی سے ہوں تو میں ممبئی کو دیکھ رہا ہوں اوپر سے تو ایک ڈاٹ ہے چھوٹا سا ڈاٹ ہے اور ممبئی اتنا بڑا شہر لیکن وہ ہے ایک چھوٹا سا ڈاٹ اس زمین پر یہ جو زمین ہے نا اس کے اوپر ایک ڈاٹ جتنی حیثیت بھی نہیں ہمارے شہروں کی اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اس شہر میں رہنے والا ایک انسان جو ایک مورتی بنائے گا تو وہ مورتی اس دنیا کے پالنہار بنانے والی کے لیے کتنا بڑا ریپریزنٹیشن ہے کیا کس طرح کا ریپریزنٹیشن ہے وہ فوٹو جو آپ کے والد کی ہے وہ فوٹو ایمیج ٹکنالوجی سے میررر ایمیج ٹکنالوجی سے بنائے گئے وہ میررر کی ایمیج ہی سیو کی گئی ہے تو وہ ان کی ریپریزنٹیشن ہے لیکن جو بھی مورتی ایک انسان بنائے گا آپ خود دیکھو نا انتر کتنا بڑا ہے نا گیپ کتنا بڑا ہے اچھا میں مانتا ہوں کہ ہم انسانوں کو اوپر والے نے اپنا ایک بہت بڑا انٹوڈکشن دیا کیونکہ اگر یہ قائنات اتنی بڑی نہیں ہوتی چھوٹی سی یونیورس ہوتا چھوٹا سا یونیورس ہوتا تو ہم لوگوں کو اس کے پاور کا اس کے گریٹنس کا اتنا بڑا انٹوڈکشن نہیں ملتا تھا جتنا ابھی مل رہا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارے وہ انسانی جو انسان جو ورشپ کرتے ہیں جو انسانوں کی ورشپ کرتے ہیں اور یہاں کی پرتھوی پر زمین پر رہنے والی چیزوں کی ورشپ کرتے ہیں تو ہمارے لئے تو یہ انٹوڈکشن دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم وہ کس جس مہان کی بات کر رہے ہیں جس ذات کی بات کر رہے ہوں کتنا مہان ہے تو میں یہی بات رکھوں گا کہ یہ ایکزامپل ایکچولی ایز ایومن بین انسان کے طور پر ایک انسان انسان کے ساتھ صرف شیئر کر رہا ہے کہ یہ بات جو ہے ان اپروپیٹ لگ رہی ہے اور جہاں تک تجربہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تجربہ جو ہے ایک انسان کا دنیا میں صحیح بھی ہو سکتا ہے گلت بھی ہو سکتا ہے دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے ایکزام کی جگہ ہے یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو چوری کر کے پاتے ہوں بولتے ہیں میرا اچھا تجربہ ہوا تجربہ دلیل نہیں ہو سکتی تو میں صرف یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اس یونیورس کے پالنہار کے لئے ایک مورتی ایک بہت بڑا حقیقت میں افمان ہے کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس کی بنائیوی دنیا کو دیکھیں اس آسمان کو دیکھیں اس زمین کو دیکھیں سورج چاند ستاروں کو دیکھیں اپنے خود کے شریر کو دیکھیں تو یہ ہم سب کے لئے بہتر ہے اور اس سے ہم اس افمان سے بچ سکتے ہیں جو افمان نجانتے ہوئے ایک انسان کر رہا ہوگا اپنی آستہ کے اندر دیکھیں آستہ ایک بات ہے لیکن آستہ ہماری صحیح چیز پر ہو کیونکہ آپ دیکھئے ایک مورتی جو آپ نے بنائی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کسی اور کی امیجنیشن میں کوئی اور مورتی آئے گی ایک دوسری مورتی بن جائے گی تیسری کی تیسری بن جائے گی چوتھے کی چوتھی ہو جائے گی ہر کسی کے الگ الگ مورتی ہوگی کیونکہ ہر کسی کے امیجنیشن میں یا جو کیریکٹر کو وہ کہہ رہے ہیں وہ الگ الگ کیریکٹرز ہوتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ایک پالنہار ایک مالک جو آپ کا میرا ہم سب کا مالک ہے وہ ایک مالک سے کہیں دور ہو گئے ہے نا ہم دور ہو گئے اور یہ چیز ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے فائنلی کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جیسے مان لو کہ ایک انسان ہے وہ ایک انسان ہے وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے نیند آرام چین اس کو بہت سی چیزیں چاہیے اب یہ ماننا کہ یہ انسان اس دنیا کا پالنہار ہے کیا ہم یہ مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے ہیں چاہے کتنا بھی مہان انسان کیوں نہ ہو ہم اس سے پریرنا لے سکتے ہیں اس سے انسپیریشن لے سکتے ہیں اس سے اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں لیکن ہماری ساری جو شردہ اپاسنا عبادت بندگی ورشپ جو ہے نا پوجہ جو ہے اس ایک مالک جو پالنہار ہے دنیا کا پالنہار تو اس کے لیے ہونی چاہیے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے چلیے ہم سیکنڈ ویڈیو کلپ کی طرف بڑھتے ہیں مجھے تھوڑا شیئر جب بھی میں شیئر کروں گا تو تھوڑا سا ایک سیکنچ ایک گیپ آئے گا لیکن پلیز بیر ویٹ می تاکہ ہم لوگ سچ کیا ہے جل سے جل انشاءاللہ ٹھیک ہے میں سیکنڈ کلپ پیٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پھر سیکنڈ کرتے ہیں پروفٹ ابراہیم کو لے کر کئی لوگوں کے دوارہ مانا جاتا ہے یہ پہلے ایسے پگھر تھے جنہوں نے مونو تھیزم پرینچ کیا مونو تھیزم کا مطلب صرف ایک بڑھ رہا ہے اس کا اوپوزیٹ شبت ہے پولی تھیزم پولی تھیزم کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہو کی کئی سارے بڑھ رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ پروفٹ ابراہم اور سارے پروفٹ ان کی جو image بنانا جو مورتی بنانا photo بنانا یہاں سے شروعات ہوتی ہے کیونکہ انسانوں کے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے تعریف کرتے 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 ایک ہوتے ہیں بھاگیوان اچھے بھاگیوالے اور ایک ہوتے ہیں بھگوان God تو کسی کی تعریف جب کرتے ہیں تو بھاگیوان کو بھگوان بنا دیتے ہیں انسان کی تعریف کرتے کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے پالنہار اس سریشتی کو چلانے والا یہ ہے تو اب یہ چیز mistake ہوتی ہے اسی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ جو مہان پرش ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے تو ان کے لئے جو photo بنانا یہ wrong actually اور یہ photos کے اندر گڑھ بڑھ یہ ہوتی ہے کہ ایک person کا imagination ہوتا ہے imagination میں صحیح غلط ساری باتیں آ سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان پریرنا لیتے لیتے پوجہ کرنے لگتا ہے worship کرنے لگتا ہے دوسری چیز جو god کے لیے ایک ایسے old man کی photo جو آپ نے دیکھا آئی وہ بھی بالکل غلط ہے آپ سوچئے نا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہو ایک انسان جو دنیا پہ رہتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے زمین کی کیا حیثیت ہے پورے سورج کے سامنے سورج کی کیا حیثیت ہے milky way galaxy milky way galaxy کی کی کیا حیثیت ہے universe کے اندر ہم universe کے بنانے والے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے اس طرح کے ایک old man بیٹھا ہوا ہے throne پر یہ بالکل غلط ہے مطلب میں شیئر کر رہا ہوں بات اب اس کے اندر یہ جو کہا گیا کہ first prophet ابراہیم علیہ السلام ابراہم تو ہاں انہوں نے بھی بتایا اور یہ بات ہے کہ اسلام کے اندر first prophet آدم علیہ السلام خود وہ guidance لے کر آئے تھے جو پہلے انسان پہلے منشی وہ دنیا میں جب آئے تو guidance لے کر آئے ہاں تو یہ ایک بڑی بات ہے اور وہ first prophet تھے انہیں راستہ بتایا گیا اور اسی وجہ سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کی سٹوری کی طرف یہ سٹوری میں دو کلپس میں آپ کے ساتھ ایک منہ چکے ہیں ایک منہ چکے ہیں ذرا ایڈم اور ایف شیئر ہو رہا ہے ایف کی کہانی کا نام ضرور آپ نے کہینہ کہینہ تو سنانی ہوگا ٹھیک ہے ہم ایڈم اور ایف کی کہانی سے سٹارٹ کر رہے ہیں چلیے میں ابھی اسے شیئر کروں گا سال 1500 میں ایک بڑے فیمس پینٹر رہے تھے اچھا میں سب سے پہلے تو ہمارے ایک پرسن نے ٹرائے کیا کہ کچھ چیزیں بلر آؤٹ کریں پھر بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے ویزبل ہو تو چلیے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کیونکہ کچھ ایمیجز جو ہے نا گیر مناسب بھی تھی اس کے اندر ایمیجز بنانا ہے ایک تو فرس گلت ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہوتی ہے یہ گیر مناسب ہوتی ہے سال 1500 میں ایک بڑے فیمس پینٹر رہتے تھے مائیکل آنگیلو نام سے انہوں نے یہ بڑی ایتی حاصل پینٹنگ بنائی جو کہ آج کے درہ آپ نے بیٹیکن سیٹی بیٹیم میں ملے پینٹنگ میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے بھگوان نے بھگوان کے لیے اس طرح کی فوٹو بنانا ایسی پینٹنگ بنانا اپمان ہے یہ ہم سب انسانوں کو ایسی چیزوں کو گلت ماننا چاہیے ایسی چیزیں کہنا بلکل گلت ہے پیڑ سب دو نہیں تھے پیڑ تو بہت تھے ہاں پیڑ تو بہت تھے اور ہمارے پاس وہ پیڑ کا جو نام ہے یہ کرشن ورزن آف سٹوری ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک اچھا ڈیٹیل پیزنٹیشن میں شیئر کروں گا پہلے کرشن ورزن آف سٹوری ہے ہم چند چیزیں دیکھیں گے یہ دونوں ٹری کے نام ہمیں نہیں ملتے ہاں وہ ٹری تھا کونسا ٹری تھا قرآن میں میں آپ کو اسلامی ورزن بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں نہیں بتایا گیا تھا تو میں انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں اور کئی لوگوں کے لئے شاید کنفیوزن ہو یہ بتانے میں میرا مقصد کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرا مقصد یہ ہے نا سوال اٹھتے ہیں گوڈ کے بارے میں اور وہ سوالوں میں جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو یہ اسلام کرشنیٹی جوڈیزم کا ایک کومن ورزن ہے تو اس کے اندر سوال کرشنیٹی کے ساتھ ساتھ کسی کے ذہن میں اسلام کے بارے میں بھی آ سکتا ہے تو میں آپ کے سامنے بتا کر کے کلیرلی بتاؤں گا کہ کیا ڈفرنس ہے دونوں سٹوریز میں کیا ڈفرنس ہے اور کیا ہے صحیح بات میں آپ کے ساتھ صرف انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم سب وہ صحیح بات کو جان سکے ایک بات تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ فوٹو بنانا اور اس طرح سے بنانا یہ بالکل غلط ہے بنا لباس کے جب جس مالک جو مالک اتنے سارے ان کے لیے اپکار گارڈن میں رکھ سکتا ہے پورا گارڈن جو گارڈن ہے جو جنت ہم کہتے ہیں اتنا بڑا احسان اتنی سارے انتظام وہاں رکھ سکتا ہے اتنی خوبصورت جگہ پر انہیں رکھ سکتا ہے تو کپڑے نہیں دے سکتا انہیں تو کپڑے دے سکتا ہے تو یہ کہنا کہ اس طرح سے وہ ٹوٹل اس طرح سے تھے یہ کہنا غلط ہے ہاں انہوں نے جب نافرمانی کی تو سزا کے طور پر ان کی وہ چیز ان کے پاس سے وہ چیز چلی گئی جو لباس تھا جنت کا ان کا چلا گیا یہ سزا کے طور پر تھا لیکن وہ بغیر لباس کے تھے یہ کہنا ایک رونگ بات ہے لیکن چلیے میں نے انفرمیشن شیئر کیا بڑی باتیں تو آگے آ رہی ہیں پھر بھگوان نے سوچا کہ یہ ایک آدمی اکیلا بڑا لونلی فیل کرے گا کوئی نہ کوئی ہیلپر ضرور ہونا ہے پھر بھگوان نے سوچا اچھا انہیں بعد میں تھوٹ آ رہا ہے اوہ اوہ یعنی انسان کے لیے جیسا انسانوں میں ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کرنے کے بعد میں آفٹر تھارٹس آتے ہیں ارے یہ تو میں سوچا ہی نہیں تو یہ بات اوپر والے کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں بتا دوں قرآن میں یہ دیا ہے کہ واللہ والا کل شہین علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ پیچھے آگے ہر چیز کو جانتا ہے اور الخبیر اس کے ناموں میں سے جو اسلام میں نام دیئے گئے ہیں الخبیر یعنی کہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا تو اس کے پاس پہلے سے انفرمیشن ہے ہر چیز کی اور اس کے اندر کوئی چیز وہ بھلے ہی بعد میں کرے اپنے پلان کے تحت اپنے نالج کے تحت لیکن ایسا نہیں کہ اس کو بعد میں جا کے کلک ہوا یا بعد میں جا کے پتا چلا کوئی چیز ایک سٹیچ پر کرنا بیٹر ہے کوئی چیز سیکنڈ سٹیچ پر کرنا بیٹر ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر بھگوان نے جمی سے جانوروں اور چڑیوں کو بنائے یہ ورشن قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ پہلے ایڈم کے بعد جانوروں چڑیوں کو اس لئے بنایا تاکہ ایڈم کے پاس کمپنی ہو جائے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شیر کے اوپر ہاتھ فرار رہے ہیں ایسا کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے یہ اسلامی ورشن سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کا جی کوئی بھی سوٹیول ہیلپر نہیں حدیث سے بنایا یہ بات صحیح ہے یہ ایک حدیث میں آتا ہے اور آدم سے ہی ہوا کو بنایا گیا یعنی کہ ایک می سے دوسرے کو بنایا گیا یہ بات صحیح ہے خلقت من دلائن فصلی سے بنایا گیا ہے یہ بات بھی صحیح ہے یہ اسلامی سورسز میں بھی ہے آئیے آگے دیکھیں آپ sees ایڈم نے ایو رکھا ایو کو ایوہ بھی بلایا جاتا ہے جس کا مطلب لائف کرتا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے یہ جو ساپ آ کر ایو کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ عورتیں ہیں جو فصل گئی اور آگے دیکھئے یہ بات قرآن کے خلاف ہے قرآن حدیث کے دونوں کے خلاف یہ جو پیڑ ہے جس کو لے کر بھگوان نے کہا ہے کہ اس کا کوئی فن نہیں کھانا اسے کھانو گے تمہاری آنکھیں کھن جائیں ساپ کی شکل میں آیا ایسا بھی کچھ نہیں ہے وہ ساپ وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ساپ کے بارے میں جو آگے آنے والا ہے کہ ساپ کو یہ سزا دی گئی کہ ابھی تمہیں پیٹ کے بل چلنا پڑے گا ایسا بھی اسلام ایک سوست میں کہیں نہیں ہے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے اگوان جیسے ہو جاؤ گی تو بھیک کامے میں آ کر ایو اس پر کو کھا لیتی ہے اور اپنے پتی ایڈم کو بھی کھلا دیتی ہے ایو کھا لی ایو نے ایڈم کو کھلایا ایسا کہیں نہیں ہے کہیں قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے یہ دیا ہوا ہے کہ دونوں فصل گئے دونوں سے گلتی ہوئی ایک چیز بنا کی گئی تھی دونوں نے وہ چیز نافرمانی کی دونوں کو بعد میں احساس ہوا دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا جیسے کہ قرآن میں سورہ آراف میں سورہ ساتھ آیت نمبر تیس میں آتا ہے دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور سورہ بقرہ کے اندر سات جگہوں پر قرآن میں ٹوٹل آپ کو یہ سٹوڈی ملے گی لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ ایو نے دیا یعنی ہوا نے کیا یہ اور پورا دوش لیڈی پر ایسا کہیں اسلامی سوس میں نہیں ہے یہ بات کیوں بتانا ضروری کیونکہ کوئی جب یہ دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ ٹائٹل سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کومن چیزیں ہیں تو یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ایسی چیز اسلامی سوس میں کہیں نہیں ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے اور جب بھگوان کوئی چیز پتا چلتی ہے پھر سے بھگوان کے لیے ایسی فوٹو بنانا بالکل رونگ ہے یہ انسانوں ہیں جو انسان اپنی امیجنیشن سے کام کر رہے ہیں ذرا پوری یونیورس کی طرف اگر پرانے ٹیلیسکوپ وغیرہ نہیں تھا وہ بھی دیکھتے ہیں اگر تھوڑا تو ان کو احساس ہوتا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں غصے میں وہ نے شراب دیتے ہیں ساپ کو کرس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اب اپنے پیٹ کے بل ہی کرال ساپ پیٹ کے بل ہی چلے گا ایسا کہیں قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے اور ساپ کے بارے میں ایسی بات کہیں ہمیں نہیں ملتا عورت کو شراب دیا گیا یہ بات بالکل گلت ہے کہ عورت کو شراب دیا گیا بلکہ اسلام کے مطابق ایسا کوئی شراب عورت کو نہیں دیا گیا جب عورت بچے پیدا کرتی ہے یہ اس کے لئے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک بہت بڑی ایک ایسی چیز جس سے اس کو عزت ملتی ہے سعی بخاری کی حدیث ہے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کون ہے جو میری کمپینینشپ کا سب سے زیادہ اقدار ہے انہوں نے کہا تمہاری ماں پھر ان سے پوچھا گیا اوکے ان کے بعد کون ماں کے بعد کون تو انہوں نے کہا اس کے بعد تمہاری ماں پھر کہا اس کے بعد کون اس کے بعد تمہاری ماں تین بار کہا کہا پھر اس کے بعد کون کہا اس کے بعد تمہارے والد یعنی تمہارے فادر تو پتہ چلا کہ والدہ کا اتنا اوچا سٹیٹس ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کئی بار منچن کیا ہے اس کی والدہ نے اسے کمزوری کے بعد کمزوری پر سنبھالا اسے تو ماں کی اس احسان کو پہچاننا اسلام نے سکھایا ہے کوئی شراب نہیں ہے بلکہ ایک عزت کا ذریعہ ہے تو یہ جو شراب ہے نا کہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے بلکہ بناتے ٹائم پہ ہی اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو بتایا تھا کہ میں ایک زمین کے لئے خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ تل ارد زمین کے لئے تو آدم بنے ہی تھے زمین کے لئے آدم نہیں بنے تھے جنت میں رہنے کے لئے لیکن ایک لیسن ہے جو وہاں سے ملا یہاں پہ میں آپ کو دونوں آئیڈیالجیز میں فرق بتانا چاہتا ہوں جو مس ہو گیا ہے باقی کی زندگی دھرتی پر بتاتے ہیں یہ جو کہا گیا اب آئیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہے آخر میں بنیادی بیسک آئیڈیالجی میں کیا ڈیفرنس ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں بیسک آئیڈیالجی کے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر میں ایک پاور پوائنٹ شیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس بات کو ٹاپک کو بہت اچھے سے ڈائریکلی سمجھ لیں کہ کیا فرق ہے تاکہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو مسلمز ہیں اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو کرشنز ہیں اور یہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں اور میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور یہ بات کو تاکہ بتاؤں کیونکہ آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ہی بہت بڑا ڈیفرنس پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری سے کرشنز کا ایک ڈاکٹرین ہے جسے اوریجنل سن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی کی اللہ کی گوڈ کی تو وہ اوریجنل سن آدم سے ان کی اولاد ان کی اولاد یعنی باپ کا گناہ جرم بیٹے پر بیٹے کا بیٹے پر بیٹے کا بیٹے پر اس طرح سے سارے انسانوں پر یہ جرم ہے وہ کہتے ہیں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اوریجنل سن کا بوجھ لی کے پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز چاہے کیا رومن کیپٹلکس ہو یا پروٹیسٹنس ہو دونوں میں تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی سوچو ذرا کہ ایک جج ہے اور وہ جج اگر کہے کہ بھئی کرمینل نہیں مل رہا ہے نا تو میں کرمینل کے بچے کو سولی پہ چڑھا دوں گا تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ انصاف ہے تو نہیں کہے گا بھئی یہ کیسے تو آدم کا جرم کوئی بھی انسان پر نہیں ہے کہ ایک کرمینل کے بیٹے کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ سولی پہ چڑھا دوں تو اوپر والے نے اسلام نے کنسپ یہ بتایا ہے اللہ زرہ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا اور قرآن کا ایک بیسک رول ہے قرآن حدیث میں جو دیا ہے سورہ سکس وز وان سکسٹی پو کہ جو بھی ایک شخص کماتا ہے وہ اسی کے پر برڈن ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آدم نے جو کیا وہ جن وہاں پہ ایک گناہ تھا اور وہ گناہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہوں نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا وہ گناہ کسی اور پر نہیں آیا اور اگر معاف اللہ تعالیٰ نہیں بھی کرتا تو بھی انسانوں پہ وہ نہیں آتا اور اس میں اسلام نے یہ بتایا کہ سارے بچی جو پیدا ہوتے ہیں وہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیدا ہوتے ہیں تو فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں پیار نیچر پہ پیدا ہوتے ہیں اب یہ جو جنیسس کا ورس جو انہوں نے کوٹ کیا ایڈم کے تعلق سے اور یہ جو بتایا ایڈم اور ایف کے بارے میں تو یہ میں نے یہ حدیث آپ کو بتایا کہ کیسے ماں کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے بتایا تو وہ حدیث کا ریفرنس آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ فطلق آدموں میں ربیہ کلمات ان کہ آدم نے اپنے رب سے ورڈ سیکھے فطابہ لئی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی انہو ہوت تواب الرحیم اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ ہے بیسک لیسن جو آدم کی سٹوڑی سے مین لیسن کیا ہے مین لیسن سارے انسانوں کے لئے یہ ہے کہ ہم انسان ہوتے ہیں کمزور ہم بھی فسلیں گے تو ہمیں ہمارے پردادا آدم کی سٹوڑی سے یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح سے آدم فسل گئے تھے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے تم بتانا اور آدم فسل گئے فسل کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہو گئے لیکن انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے سرہ 39 و 53 قل یا عبادی یا عبادی اللہذین اصرفو عالی انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہو اے میرے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کیونکہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے سارے گناہ معاف کرنے تیار ہے لیکن انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے جیسے کہ اس کے آگے کی آیتوں میں دیا ہوا ہے تو یہ دیفرنس ہم دیکھتا ہیں کہ کرشانٹی میں جو دیفرنس ہے کرشانٹی میں آدم کا سن سارے انسانوں پر ہے اسلام میں ہر مجرم کا گناہ اسی پر ہے آدم کا سن ماف نہیں ہوا اسلام کے مطابق ماف ہوا کرشانٹی کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے ایویل پیدا ہوتا ہے اوریجنل سن کے برڈن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسلام کہتا ہے نہیں فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلام کرشانٹی کے مطابق وہ برڈن سن کا باپ سے بیٹے تک جاتا ہے اسلام کہتا ہے نہیں ہر سر شخص پہ صرف خود کے گناہوں کا برڈن ہے میں نے آپ کو یہ دونوں میں یہاں کی سٹوری سے بتایا اب یہاں سے بات آتی ہے کہ جیزس کیا ہمارے گناہوں کے لئے مرے اور یہ ایک الگ بات ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جیزس کو بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لئے مریں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جج اپنے بیٹے کو کیا سولی پہ لگائے گا کہ مجرم سے میں محبت کرتا ہوں میں اسے سولی پہ نہیں چڑھاؤں گا اس لئے میں اپنے بیٹے کو دھال دوں گا سولی پہ چڑھا دوں جیسے یہ کنسپٹ ہے کہ جیزس انسانوں کے گناہوں کو اپنے کندھے پہ لے کر گئے اور سولی پہ اپنی جان دے دی لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ گاڈ کو اگر ماف کرنا تھا تو ڈائریکلی ماف کر دیتے جیزس کی قربانی دینی کیا ضرورت ہے یہ مرسی تھوڑی ہے اور یہ انصاف بھی نہیں ہے یہ انصاف بھی نہیں ہے تو یہ میں نے ایک بات بتائی اب آئیے میں اس میں ایک دھروو راٹی کے کمنٹ پہ جاتا ہوں کمنٹ پہ اور میں فیس ٹو فیس سے سوال کو لے رہا ہوں جو انہوں نے ایک بات کہی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے اپنے ٹاپ پینٹ کمنٹ ہے دھروو راٹی کا اور میں دھروو سے بات شیئر کر رہا ہوں دھروو یہ جو اپنے بات ٹاپ پینٹ کمنٹ میں جو لکھا ہے کہ سم مسلمان کہہ رہے ہیں کہ گوڈ کا آئیڈل کیسے بنا سکتے مرتی کیسے بنا سکتے جب اس کی باڈی نہیں ہے تو تب انہوں نے ایک حدیث کو دیا ہے دھروو راٹی نے ایک حدیث کو دیا ہے کہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کوئی اپنے بھائی سے لڑا ہے تو اس کے فیس کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں اپنے امیج میں بنایا اور پھر دھروو یہ سیکنڈ ایک قرآن کی آیت کوڈ کر رہے ہیں صورت 38 آیت نمبر 75 کہ اللہ نے جس میں کہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا تو یہاں دو ہاتھوں کا ذکر ہے تو یہاں پر دھروو لاس پیرگرپ میں کہہ رہے ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ یہ آئیڈل ورشیب ایلہ ٹاپک ہے نا ایک بہت ہی بیس ٹاپک ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے ایک بڑے ایمپورٹن حصے میں اس ویڈیو کے اور اسی وجہ سے میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہا تھا فیس ٹو فیس تاکہ کم سے کم ہمارے سامنے وہ بات کلیر ہو جائے یہ ٹاپ ٹن کمنٹ ہے یعنی کہ اس کے ذریعے ہی کرنا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں مطلب کوئی کرے تو گلت نہیں ہے لیکن کوئی کرنا ہی پڑے گا ایسا نہیں کہہ رہے ہیں دھروو کا کہنا تھا کسی کو نہیں کرنا نہ کرے ان کا یہ پوزیشن ہے لیکن میں آپ کے سامنے بات واضح کر دوں ہم گوڑ کی بات نہیں کر رہے ہیں دو منٹ کے لئے گوڑ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف کریشن کی بات کر رہے ہیں دیکھیں گھڑی کے ہاتھ ہوتے ہیں اب ہم لوگ ایکسپیکٹر نہیں کرتے ہیں ایسے ہاتھ ہوں گے ایسے ہاتھ ہم ایکسپیکٹر نہیں کرتے ہیں کہ گھڑی کے ہاتھ ہوں گے تو ہم ایسے ہاتھ ایکسپیکٹ کریں یہ تھوڑی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ مخلوق ہے کریشن ہے پاؤں ہیں ہاتھی کے پاؤں الگ ہیں چیٹی کے پاؤں الگ ہے تیبل کے پاؤں الگ ہیں ہیں پاؤں کی بات کر رہے ہیں ٹھے اس کی بات کر رہے ہیں تو ماؤنٹن کا فسف ڈ的 GORDONAlITCHEN god consequence fo ڈا ماںbringen چھہرہ ماؤنٹن کا فیس ڈا ماوں کی analyze ہے تر پتہ ک analys am mathematician کریشن کو بات کر رہے ہیں تو اس میں ہاتھ الگ الگ طائپ کے ہاتھ ہیں pawam الگ الگ طائپ کے ہیں چہرے الگ الگ طائ�ہ ہیں تو یہاں پر tenants جو ہے ہمارا کریئٹر وہ کیسا ہے تو قرآن کے اندر آتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں اس کے برابر کوئی نہیں ہے اور سورہ 42 آیت نمبر 11 میں آتا ہے اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے مطلب اگر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دو ہاتھوں کا ذکر ہے لیکن وہ ہاتھ کیسے ہے وہ کیسا ہے اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اوپر والے جیسا گارڈ المائٹی جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس کے جیسا کوئی ہے یہ بات گلت ہے یہ کوئی امیجن کریں کہ بھئی ہمارے دو ہاتھ ہے تو ایسے ہی دو ہاتھ اوپر والے کے ہیں یہ ماننا ہے کہ اس کے ہاتھ ہے لیکن کیسے ہے one that such that بفتسس میجسٹی جیسے اس کے شاین الشان اس کے جیسا کوئی نہیں اور وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَىٰ اس کے لیے ہے ہائیسٹ اٹریبیوٹ یعنی جو چیز ہے اس کے اندر ہائیسٹ یعنی کمپیرزن نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ کسی کا تو قرآن میں ایک رول ہے کہ وَانْتَقُلُوا عَلَىٰ لَهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ کے بارے میں جو نہیں جانتے وہ تم بولو یہ بالکل گلت بات ہے یعنی کہ ہم کوئی بات یعنی اللہ کے بارے میں ہمیں یہ رکا گیا ہے کہ ہاتھ کیسے ہم نہیں بتا سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن کیسے ہیں ہم اس کے بارے میں کوئی اگزامپل بھی نہیں دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک گوڈ کا آئیڈل بنانا تو بہت دور کی بات قرآن میں تو رول ہے فَلَا تَدْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لئے مثالیں مد بناو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے تو یہ بات ہے تو یہاں پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سپریم بینگ ہے جو کریٹر اور کنٹرولر آف دی یونیورس ہے لیکن کیا ہوتا ہے بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ بولے ہاتھ یہ غلط ہے کچھ لوگ اسلام کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہاتھ دیا یہ غلط ہے یہ فیس دیا یہ غلط ہے تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں نا وہ ڈینائے کر رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں یہ مثال بہت فیمس مثال ہے کہ اگر مان لوگ کوئی کہے پیڑ ہے نا پیڑ یہ پیڑ کا کے اندر پتے نہیں ہیں اوکی اس کے اندر جو شاکھیں ہیں نا برانچز برانچز بھی نہیں ہیں اس کے اندر فل ہے نا فل فل بھی نہیں ہیں اس کے اندر جو تنہ ہے نا تنہ ٹرنک اپ دو ٹری وہ بھی نہیں ہیں تو لاسٹ میں کنکلوجن نکلے گا کہ پیڑ ہی نہیں ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب گوڑ کے ایٹریبیوٹس کو ڈینائے کرتے ہیں دیکھو وہ کرییٹر ہے اس نے یونیورس کا بنانے والا ہے ہم اس کو ایمیجن نہیں کر سکتے ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو جب لوگ اس کے جو جو ایٹریبیوٹس کو صفات کو ڈینائے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہے تو لاسٹ میں کنکلوجن کیا نکلتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہاں کوئی طاقت ہے کوئی انرجی ہے بس اتنے رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے وہ انرجی کا بھی انکار کر دیتے ہیں تو گوڑ کا ہی انکار ہو جاتا ہے مطلب یہ ایک مسٹیک ہے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ہم سب کو بچنا چاہیے اور یہ جو جہاں دیا ہے سورت اللہ کی سورت میں یہ جو حدیث کوٹ کی ضرورات ہی ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَا عَلَىٰ سُورَتِهِ اللہ نے آدم کو اپنی سورت میں بنایا اپنی امیج میں بنایا تو اس کا آنصر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھے سے بتایا ایک حدیث کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنت میں پہلا گروپ جائے گا نا ان کا ڈسکرپشن جو دیا ہوا ہے ایک بات کمپیرزن سے میں بتا رہا ہوں سمجھئے بات کو تو ان کے بارے میں دیا ہے کہ جیسے چودوی کا چاند جب فل مون ہوتا ہے نا ان کے چہرے فل مون جیسے روشن ہوں گے تو یہاں پہ بھی سورت ہم سورت ہم ان کے چہرے تو یہ جو ان کی سورت اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے مون کہاں اور ان کے فیسز کہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں سورت ورڈ دیا ہے تو ایک پٹیکلر ایکٹریبیوٹ ایک پٹیکلر صفت کی بات ہو رہی اللہ نوز بیسٹ تو یہاں پر ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کی تمام صفتوں کے ہم کہتے ہیں ہاتھ ہے کیسے ہاتھ ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں شایان شان ون وچ بفتسز میجسٹی تو ایسے ہی سورت بھی سچ ایز بفتسز میجسٹی لیکن ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی سورت جیسی سورت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں اس میں سے جو چیزیں ذکر ہیں وہ چیزیں ذکر ہیں وہ ہم مانتے ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا اسلام میں یہ ماننا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ کریٹر ہے یہ کلیر ڈیفنیٹ کریٹر ہے ایسے نہیں کہ صرف طاقت ہے ایک کریٹر ہے جس کے پاس will ہے جس کے پاس علم ہے knowledge ہے آپ یونیورس کو دیکھو اس کے پاور کا ایک beautiful introduction مل رہا ہے ہمیں لیکن ہم اس کے لیے similarity کہنا کہ ایسا ہے ایسا ہے وہ نہیں کرتے ہم ہم اس type کے similarities بیان نہیں کرتے ہیں جس میں نے آپ سب کے سامنے یہ بات ایک total رکھی ہاں جی تو چلیے اس کے بعد آئیے ہم next clip لیتے ہیں یہ میں share کر رہا ہوں تھوڑا سا دلے ہوتا ہے تو کئی ہجاروں سالوں بعد انسانوں کی population بڑھتی ہے اور ہرواں دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے یہ انسان بڑے ہی دوشت بن گئے ہیں بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انسان بنی ہی دوشت بن گئے ہیں یعنی کہ بعد میں لگ رہا ہے دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے لیکن ہم جس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں قرآن میں جو دیا ہے وہ الخبیر ہے اس کے پاس سب خبریں پہلے سے ہیں العلیم ہے سب چیز کا علم پہلے سے ہے complete knowledge ہے جو ہو رہا ہے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے ذرے ذرے کا علم اور آپ سوچو وہ یونیورس کا چلانے والا ہے کنٹرولر ہے بنانے والا ہے اس کے پاس تو اتنا علم ہونا ضروری ہے تو جو کچھ ہونے والا تھا وہ تو پہلے سے معلوم ہے تو اس کو معلوم پڑھنے لگتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں تو بھگوان کو افسوس ہونے لگتا ہے یہ بھگوان کے لئے شاہین شان نہیں ہے گوڑ علمائٹی اوپر والا کریٹر میں آپ کو قرآن میں کیا دیا ہے بتاؤں گا یہ اس کے لئے صحیح بات نہیں ہے وہ چاہتا تھا کہ سب کو ختم کر دیں سب کو ختم کر دیں کیا ہے یہ چیز کے بارے میں صحیح بات چلیے میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں میں پاور پوائنٹ اوپن کر رہا ہوں یہ بات بھی ہے نا کیونکہ ایک comparative analysis جب دو ریلیجنز کا کر رہے ہیں تو ایک confusion ہو گیا کیا confusion ہو گیا میں آپ کو بتاؤں گا دیکھی یہ ہے christian bible سے اور bible کے اندر really ایسا concept ہے کہ جیسے third line دیکھئے exodus chapter 32 verse 14 میں آتا ہے and the lord repented of the evil which he thought to do unto his people کہ god کو repent ہوا he repented اور genesis 6-6 کو دیکھئے it repented the lord that he had made man on the earth and it grieved him at his heart کہ اس کے دل میں بہت درد اور تکلیف ہوئی کہ میں نے انسان کو بنایا کیوں لیکن اسلام میں دیا ہے وَمَا كَانَا رَبُّ كَا نَسِيَعَةً اسے نہ نیدھ نہ اوم قابو میں کرتی ہے اور اس نے چھے دن میں آسمان و زمین کو بنایا چھے یوم یوم جو ہے اس کا آسمان و زمین کو جب بنایا چھے دن ظاہر سے بات ہے تب سورج تو تھا نہیں تو یہ 24 گھنٹے والے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے سورج بھی تو بعد میں بنا تو یہ بات ہو رہی ہے periods کی اور periods کے اندر کوئی limit نہیں ہے یوم ورلڈ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ پچاس ہزار سال کے لیے بھی آیا ہے قرآن کے اندر one thousand years کے لیے بھی ورڈ یوم یوم یعنی دن آیا ہے تو وہ جو چھے دن ہے اس کی size دیو ہی نہیں ہے وہ کتنے بھی بڑے epochs بڑے periods بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی limit نہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر clearly دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان نہیں ہوئی نہ اسے آرام کی ضرورت ہے نہ اسے نین کی ضرورت ہے نہ اسے اونگ آتی ہے یہ ہے اسلام کے اندر concept ذُلْأَرْشِ الْمَجِيدُ فَآلُ الْلِمَا يُرِيدُ وہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیا کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس کی مرضی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينَ قَدِيرُ ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے ہنڈر پرسنٹ اس کی مرضی چلتی ہے یہ بات ہے introduction ہے God Almighty کا اور یہ جو بات جو God کے بارے میں کہی گئی یہ actually God کے لیے صحیح بات نہیں ہے ہم انسانوں کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے آگے بڑھیں میں اگلی clip لے رہا ہوں اب یہ God نے decide کیا کہ ختم کرنا ہے تو پھر نوہ کے بعد زمانے میں ختم کرنے کی بات آئی تو یہاں پہ بات سمجھے کہ نوہ علیہ السلام جو ہم نوہ علیہ السلام کہتے ہیں ان کی قوم کے لوگ وہ جو لوگ تھے اس زمانے میں جو بستے تھے وہ لوگوں کو صحیح بات کیا ہے بہت ڈیٹیل میں اچھے سے بتایا گیا بار بار بتایا گیا کلیرلی بتایا گیا انہوں نے انکار کیا ریجیکٹ کیا سچی بات صحیح بات God Almighty کے بارے میں اوپر والے کے بارے میں آخر میں جا کر ان کا ایک وقت آیا جب ان کے لیے سزا تھی یہ وہ نہیں ہے کہ اس God کو افسوس ہوا کہ میں نے انسانوں کو کیوں بنایا یہ وہ بات نہیں ہے ہاں جی پوری دھرتی پر بار آ جاتی ہے یہ کہیں قرآن میں نہیں یہ بیبلیکل ورجن ہے قرآن میں کہیں نہیں کہ پوری دھرتی پر آتی ہے ہاں یہ ہے کہ اس زمانے میں بسنے والے سارے لوگ مر گئے لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دھرتی کے ایک بعض حصے پر انسان اس زمانے میں بسا کرتے تھے اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھو کہ شروع سے ہی ایسا نہیں کہ سارے انسان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے پہلے دنیا کے ایک لیمیٹڈ ایریا میں تھے پھر وہاں سے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسان باقی علاقوں میں پہنچے تو یہ ارلی زمانے کی بات ہو رہی ہے تب اس زمانے میں جس علاقے میں انسان بستے تھے اس زمانے میں اس زمانے کے انسان سارے کے سارے ڈوب گئے اس فلڈ میں کیوں اپنے کارناموں کے نتیجے کے طور پر اور یہ اوپر والے نے بھیجا ہے ایک انسان اکلے عبرت کے طور پر اس دن اور چاریس راتوں تا بارش ہوتی رہتی سب کچھ پانی گھنے کچھ جاتا ہے بردی پر ایک سو پجات دنیا لیکن نواز کی جو بورٹ کی نواز آرک یہ پانی پر دیلتی ہے اور اس لئے بچے لوگ یہ ہے کہ ہندوزم میں بھی ہمیں بہت سمیلر کہانی دیکھنے کو بھی راجہ منو کی کہانی چھوٹی سی مچھلی راجہ منو سے پروٹیکشن مانتی اور جب راجہ انہیں بچاتے ہیں مچھلی بڑی ہوتی رہتی ہے قرآنہ اب سب دھیان سے سنیے میں کوئی اہم بات بتانے والا ہوں یہ ہندو سکرپچرز کے اندر راجہ منو کی کہانی مچھلی ایکچولی میں بناتے ہیں جس میں کئی لیویگ پریچرز پلانٹس اور سب تریشی کو رکھا جاتا ہے اور جب یہ گریٹ پلڈ آتا ہے تو یہ گوٹ میں زندہ بڑھ جاتے ہیں اور مد سے کا افتار انہیں مالیاز کی وڑ سے بھی راستہ بکاتا ہے اب اور بھی مائنڈ بلوئیگ چیز یہ ہے دوستو بھی میسو پوٹامیان کیلئو انشیٹ سیولیزیزیشن وہاں ملے سکرپچرز میں بھی ایک سیمیلر کہانی لکھی ہوئی سومیریان اپک آف گیل گامیش کہانی جہاں پر ایک گریٹ سیج اتنا پشتر کو وارنیگ دیتی ہے آنے والی گریٹ پلڈ کے بارے میں اور وہ اپنے ریلیٹیوز لیویگ پریچرز اور کھانے کو بچا لیتے ہیں اتنا ہی نہیں گریٹ مائیت 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 گوڈ زویس کے گسے کی بجے سیج ایک گریٹ پلڈ آتا ہے دیو کیلئیون کو بتا آنے بارے میں پتا رویت زویس کے بارے دیو کیلئیون اور پتنی بنا کر اس پلڈ سے بچ نکلتے ہیں تو یہ جو بات آئی اور بہت سوٹیبل بات یہ تھی کہ انہوں نے جو الگ الگ سکرپچر سے الگ الگ ریلیجنز میں ہسٹوریکل سیولائزیشن سے جو باتیں لاکر دوکیومنٹری طور پر آپ سب کے سامنے پریزن کیا اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے دیکھیں یہ جو فلڈ ہم بات کر رہے ہیں یہ گلوبل فلڈ ہے اور سارے جو انسان آج اس دھرتی پہ بستے تھے ان کے پوروج وہ کشتی میں تھے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جو سیولائزیشن جہاں کہیں بسی ہوئی ہے وہاں کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی ذکر وہ واقع کا آئے گا کہ وہ گلوبل فلڈ جو آیا تھا جو دنیا میں جو فلڈ آیا تھا وہ فلڈ کی بات کہیں باپ سے بیٹا بیٹے سے بیٹا کہیں وہ بات ان تک پہنچی ہوگی تو وہ سٹوری آپ کو الگ الگ فارمز میں جو بتا رہے ہیں درو براتی میں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتا کہ یہ ایک بات ہے جو آپ سب دیکھ سکتے ہیں جو قرآن میں بھی دیا ہے بائبل میں بھی دیا ہے اور کتنے سارے دوسرے old civilisations میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جہاں کئی بات ایک کرٹک کے طور پہ بیٹھا ہوں آج چلی اب ہم اگلی ویڈیو کو دیتے ہیں یہ اگلی ویڈیو اسی تعلق سے پھر سے رونگ بات بھگوان سے پھر آیا جاتا ہے بھگوان اب تم نہیں دسٹرائی کروں گے تو انسان زیادہ سمجھدار ہے بھگوان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان ہے ارے ہم اس پالنہار کی بات کر رہے ہیں جس نے ہمارے مانگے بغیر ہمارے سارے انتظام زمین پہ کیے آپ کو کیا کیا چیز سب انتظام پہلے سے زمین پہ کیے ماں کی کوک میں ہم تھے وہاں پہ ہمارے لئے سب گزہ پہنچ آیا ہمارے زرے زرے میں انتظام ہے میرے بھائی میرے میرے برادر آپ یہ سوچو کہ جو پالنہار نے ہمیں بنایا اس نے دھرتی پر ہمارے لئے جتنے انتظام کیے کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں کتنی چیزیں جب جانے لگتی تب ہمیں معلوم پڑتی ہم دکھتے ہم دیکھتے انتظام ہے تو ہم اس کریٹر کے پر بات کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ان سے یہ لیا گیا میں درور کو نہیں بلیم کر رہا ہوں وہ جو سورسز کو کوٹ کر رہے ہیں اور جہاں سے بتا رہے ہیں تو میں اسلامی ورژن کی رکھ رہا ہوں کہ اسلامی ورژن میں ایسا نہیں ہے اسلام اور اس کو سنکر کچھ کنزرویٹی مسلم کچھ کنزرویٹی ہندوز بھی کہتے ہیں کیونکہ ہندو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر کتنی سچا یہ یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نون مسلم کو کافر مانتے ہیں یہ بہت غلط نوشن جو کے پسپیکٹیو سے اچھا یہ اسلام مسلم کا جو انٹرکشن دیا گیا بہت اچھا ہے اپریشیٹ کرتا ہوں اسلام کا مطلب ہے سلم سے آتا ہے سب اپریشیٹ ٹھیک اس سے پہلے کہ آگے دیکھیں ویڈیو کو ایک چیز دیکھ لیتے ہیں یہ جو بات جو دھروب نے کہی ہے کہ جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک منٹ اب دیکھ جو لوگ نفرت فیلانا چاہتے وہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں ایک چلی اگر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک پاور پوائنٹ شیئر کر 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 ہوں کچھ تو گیپ آئے گا ٹھیک ہے یہاں ہمیں ٹھیک ہے بیئر مسلم کو کافر جیسے بعض لوگوں کا کنسپ ہے نا کہ یہ طرح کی گالی لگ لئے ان کو لگتا ہے کہ ہم مسلم جیسے کہ نان مسلم کو گالی دیتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ کافر ہیں تو پہلے تو یہ پروپاگینڈا ہے کافر کا اگر آپ دیکھیں گے انکار کرنے والا یعنی کہ وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے ایک ایسے سٹیٹ میں ہے جس کے کافر نہیں ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے تو اسے کافر ورڈ اس کے لئے ہے دیکھو میں یہ بتاؤں کہ کوئی چیز کسی کا پروپاگینڈا لوگوں نے کیا بعض لوگوں نے کہا کہ کافر ورڈ ایک گالی ہے ایسا کہتے ہیں کافر گالی ہے آپ دیکھو ڈکشنری میننگ دیکھو کفر کا مطلب کیا ہے انکار کرنا ریجیک کرنا تو ایک نون مسلم کہنا گالی ہے کیا کسی کو نون مسلم کہیں تو گالی لگے گی کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے کوئی کرشن نہیں ہے کوئی ہندو نہیں تو نون ہندو اللہ نے کہا کہ بارش کے جیسی مثال جو جس سے تاجب ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے کفار کو کفار یعنی کافروں کو خوشی ہوتی ہے یہ کسی کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پر اس آیت کے اندر جو کافر کہا گیا ہے کیوں کیونکہ فلا جو ہوتا ہے وہ بیچ کو چھپاتا ہے اس لئے اس کو بھی لفظی استعمال کے اعتبار سے وہ اسے کافر کہا گیا ہے کہ جو بیچ کو چھپاتا ہے اس لئے فلا کون ہے آج کفار کہا گیا تو کیا یہ گالی ہے تو یہ ایک کام 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 اس طرح کوئی اگر نون مسلم ہے نون مسلم کہنا کوئی اس کے لئے انسلٹ نہیں کافر کہنا بھی انسلٹ نہیں تو آپ اس کے اندر دیکھ لو کوئی بھی ویلیم لین کی دکشنری ہے انگلش کی دکشنری آویلبل ہیں تو آپ اس کے اندر تو الٹا آپ کو کئی اور مثال یں جیسے میں نے آپ جو کفار والی بتائی اگر آپ دکشنری دکھوں گے تو انہوں نے تو کئی اور Arabic کے اندر literal استعمال کے اندر ورڈ کافر کے استعمال کی مثال انہوں نے بتائی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھوں گے کہ جیسے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کوئی اگر گسے سے تم تم تو اماندار ہو اب یہ کیا ہے یہ بھی ایسا لگے گا اماندار کا لی ہے کہنے کا طریقہ ہوتا ہے اماندار تو بہت اماندار ہو تو یہاں کیسا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا آلی بات ہے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کافر کے بہت سارے رائٹس قرآن کے اندار ساری بہت جہاں جان کی ایک جان بچائے تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچایا یا ایک جان کا قتل کر دیا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اب اس کے اندار جان کا مذہب نہیں دیا ہوا مسلم جان ہندو جان کوئی بھی جان کو بچائے مذہب کے آزادی کی حفاظت ہے کیوں کیونکہ لا اقراح دین دین میں زو زبستی نہیں ریلیجن میں زو زبستی نہیں سورہ 2 256 ان کے مذہب کی عزت کی حفاظت کیوں کیونکہ قرآن کے اندار آتا ہے سورہ 6 108 جس کے اندار آتا ہے انہیں گالیا مد دو جن سے وہ دعا کرتے اللہ کے علاوہ فیسب اللہ ادوام بغیر علم نہیں تو وہ اپنی جہالت میں بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں تو تم انہیں گالی مد دو یہ کہا گیا انہیں گالیا مد دو یعنی ان کے مابود جو جو ہم مانتے نہیں ہم بلیو نہیں کرتے وہ چیز کو ہم نہیں بلیو کرتے لیکن جو گال کو دعا کرتے پریئر کرتے اللہ کے علاوہ اللہ نے کہا انہیں گالیا تم مد دینا تصبو سب سب کا مطلب ہے گالی دینا ابیوز کرنا برا کہنا یعنی یہ بھی عفاظت کی گئی اور آپ دیکھوں گے جیسے آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے سورہ 24 و 31 قرآن میں کہ مومن مردوں سے کہہ دو قل المومنین یا گدو من نفسارین اپنی نظروں کو نیچی کر دو کہا گیا نا وہ مطلب جب کوئی نامحرم عورت ہو تو اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم کے لئے کرنا نون مسلم عورت ہو تو نہیں کرنا سب کے لئے عزت ہے انسانی بھائی چاہ رہا ہیں ہم سارے انسان آدم الاسلام کے اولاد سارے انسان کہیں دور دور کے ریلیٹیوزی ہوئے پڑوسی کا حق جب کہا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی تاقید کی کہ صحابہ کو لگا جیسے کہ پڑوسی کو وارز بنا دیا جائے گا تو پڑوسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم پڑوسی بات اس لئے میں نے آپ بتایا کیونکہ ہمارے یہ جو نفرت کا پروپیگینڈا چل رہا ہے پہلے تو کافر ورڈ کو گالی بتایا گیا کافر کا کوئی جینے کا حق نہیں ہے تو میں نے کچھ رائٹس آپ کے سکرین پر یہاں پہ لائے ہیں اس مقصد سے تاکہ نفرت پر مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر کتنی سچا ہی ہے اس بات یہ کہنا کہ مسلم کو بدوان مانتے کریم 680 کے رہن بات بات کی پوزہ کر رہا ہے اور بات کے سامنے چھوٹ رہا ہے اور یہ میرا کوئی پرسنل اپنیون نہیں ہے ایکچیلی میں ایسا اس سوئے میں بھی بہت پہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ کبھی قبول نہیں ہونے والا آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہو جائے جو نقصان اور خسارے میں یعنی پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے بعد کوئی سن لے ان کے بارے میں پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح کہ وہ دوسرے مذہب پر چلے یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھو آپ سمجھو کہ اوپر والا نے ہمیں بنا چھوڑ نہیں دیا جس نے ہمارے خانے کا انتظام کیا پانی اس نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کی اس نے کئی پیغمبر اور رسولوں کو مارک درشق گائیڈ پروفٹ کو بھیجا ہے جنہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچا آیا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ حسن کو بھی پہنچا آیا اور آپ ان کی سچائی کو دیکھ پہچان سکتے ہیں کئی سارے پروف ہیں قرآن اللہ کی کتاب کئی سارے پروف ہیں تو یہ بات ہے اب جس کو میسج مل جاتا ہے اور ملنے کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کے لئے بچنے کا راستہ نہیں ہے اگر وہ سچی بات صحیح بات دیکھ کر سمجھتا ہے نہیں جانتا تو اس کے اور اللہ کے بیش بات ہے ہم نہیں فصلہ ایمان لاتا ہے قیامت کے دن پہ ایمان لاتا ہے سب کے لئے کامیابی ہے جیسے کہ آیت میں آیا کو ایک golden hand سے replace کر ہے اب اس مورتی کو ایک توڑا جاتا ہے سال 630 80 اگر یہاں پر mythological کہانیوں کو اور حسنی کو کنفیوز مت کرنا ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو یہ بات بتا دو کہ صرف خبل کی بات نہیں ہے کعبہ کے آس پاس 360 کے قریب idols تھے اور یہ کعبہ جیسے کہ آپ نے دھرو نہیں اپنی ویڈیو میں آگے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مالک گوڈ اللہ اس کی عبادت کے لئے بنایا تھا اور وہاں پہ بعد میں یہ کرپشنز تھے وہ اس اریجنل چیز سے دور ہو گئے تھے جو ابراہیم اسماعیل نے سکھایا اور یہ ایک سنٹرل پلیس تھی اور مکہ کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہاں پہ وہ آئیڈل کے وشیف نہیں باقی رہے تو پھر یہاں پر اس چیز کو محمد صلی اللہ سلام واپس لے گئے جو اس کا اوڑیجنل سٹی جس کے اوپر قائم کیا گیا گیا پاورپوئنٹ کے ساتھ بتا سکتا بلکہ بتا ہی دیتا کیونکہ confusion نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے تعلق سے میں آپ میری پاورپوئنٹ اوپن کر لیتا ہوں آپ یہ دیکھوں گے کیا اسلام آئیڈلز کو توڑنا سکھاتا ہے تو یہ کتاب ہے جو اس ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل بک ہے جس کے اندر ابن الخییم نے یہ احکام احل ذمہ یہ ٹاپک کو بہت اچھے س اچھے اچھے اور آپ سورہ ٹوئنٹی ٹو پڑھیں گے تو جس کے اندر اللہ نے دوسرے مذہب کی عبادت کی جگہوں کو پروٹیک کرنے کے تعلق سے بات سکھائی اور پروٹیک دلاؤں جب جنگ کے لئے بھیجتے تو کہتے تھے کہ کوئی راہب کوئی مونک ہو اس کو اپنے منسٹری میں اس کا قتل نہیں کرنا یہ سکھاتے مصنف ابن عبیش حبہ کی حدیث ہے اب مسلم نے حکومت تو اتنے بڑے ریجن پر کیا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو اب یہ ریجن میں آپ کے سامنے ایجپٹ کی چار بڑے بڑے چرچز ہے جیسے باز لوگ آج کہہ ریجن باقی دوسری ریلیجن کی ساری ریلیجن پلیس کو توڑ دو ایسا کہتے نا لوگ توڑ دو اسلام سکھاتا ہے تو اچھا اگر ایسا ہے تو مسلم نے تو رول کیا نا دیکھ رہا نا ایجپٹ اس میں ہے ایجپٹ اس میں ہے ایجپٹ میں آپ کو یہ سارے چرچز ملیں گے فورت سنچری ففت سنچری سیون سنچری کے بڑے بڑے چرچز تو آپ بتاؤ یہ کیوں نہیں توڑے گئے دوسری عبادت گئے کیوں نہیں توڑی گئی اور سریا میں سریا میں مسلمانوں نے رول کیا چوتھی صدی کا یہ چرچ موجود ہے ایراق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو 770 CE کا یہ چرچ موجود ہے مسلم نے اندیا میں رول کیا اور اندیا کے یہ رول کی بات ہے لیکن propaganda آپ کو دوسرا ملے گا تو آپ یہ دکھوں گے کہ اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے یہ میں نے topic related تھا اس لئے میں نے ساتھ میں لے لیا as information ہم آگے دیکھتے ہیں ویڈیوز continue کرتے ہیں لیکن ایک چیز mention کرنی برتی ہے even though islam christianity اور judaism میں باگ دھرم کے لوگ kafir نہیں لیکن atheist ضرور kafir نقیز mention کرنی برتی ہے even though islam christianity اور judaism میں باگ دھرم کے لوگ kafir نہیں لیکن atheist ضرور kafir ناس thik لوگ جو کسی بھگوات میں بانتے یہ کافر کا مرطب ہوتا ہے one who disbelieves in God جی تو یہ بات جو ہے میں جیسے explain کیا کہ ایسا صرف atheist کے لئے نہیں یہ ایک بڑی بات جنرل بات ہے چلیے اور اس کے اندر سارے لوگ جو نہیں بلیف کرتے لیکن یہ کوئی insult نہیں چلی لیکن ایسا انسان جو بھروان میں وشواس ہی نہیں لگ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر لوگ سب کو ماں دینا چاہیے ایسی ملے ملے ایسا کاری نکی ی LCD انسان مطلب اور أمی 24 فال 24 دن جم ایسی سوٹ جی iritual شکر 2 شلوک 31-38 بھگوام کرشن ارجن سے کہتے ہیں happy are the شatriyas the warriors to whom such fighting opportunities come unsolved opening for them the doors of the heavenly planets ایسی calls for violence آپ کو ارموش ہر ریلی جس سکر میں مینے اگر میں ان سب کو ایکسپلین کرنے بیٹھ گیا تو بہت لنبا ویڈیو بن سکتا ہے لیکن شورٹ میں بتاؤں تو یہ ساری سکرپچر کی جن لائنے بہت ہی بہت ہی بہت ہی ریلی کنتیکچول کونٹیکس کے باہر لیکن کونٹیکس کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کس کونٹیکس میں بات کری جائے for example جو بھگوام کرشن ارجن کو ہی کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ماہ بھارت کا جن چل رہا ہے جو پروفیٹ محمد اپنے پولور سے ہی کہتے ہیں جو بات کری جاری ہے قرآن شکاید کے ساتھ لڑائی کے کونٹیکس سیم چیز اگر کے بلے سیمول کی کیسے اور جیزس کی جو لائن ہے اس کا ایک بیٹے فوریکل تو بات میں جو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ بہت ہی well explained انہوں نے بہت اچھی مثال سے دوسرے مذہبوں کی مثال سے بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا آج یہ آیت کو کوٹ کر کے پروپاگینڈا کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ کونٹیکسٹ ہے یہ آیت نمبر پانچ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ ہے یہ اور اس کے آگے جو چار آیتیں ہیں تو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ کے ماحول جنگ کے سیزن جنگ پول اس چیز کے تحت بات ہو رہی ہے ایسے نہیں کہ رستے چلتے نون مسلم کو کل کر دو یہ سکھا رہا ہے بالکل غلط بات ہے اور انہوں نے بہت صحیح بتایا یہ کونٹیکسٹ چولائزڈ ہیں ایسے کونٹیکسٹ کو نکالیں گے تو آپ کے سامنے تو بہت ساری ایسی مثالیں آئے گی اور یہ چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آیت نمبر سکھ دیکھوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگر مشرقین میں سے کوئی اگر آپ کی پناہ مانگے سوچو جن سے جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ کے ماحول کے اندر پناہ مانگ لے آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاجر ہو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سننا لے پھر اسے ایسی جگہ تک پہنچاؤ جہاں وہ سیف رہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اب جیسے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھو پولیس لوگ ڈاؤن کے دوران مار رہی تھی لوگوں کو لوگ ڈاؤن انفورس کرنے کے لئے ایسی مثالیں بہت ساری ملے گی آپ کو اب کوئی اگر اس کا کونٹیکس نکال دیں کونٹیکس نکال دیں اور بولے کہ کونٹیکس سے باہر نکال کر کسی کو ویلین دکھانا ہے کسی کو آؤٹ آف کونٹیکس بتانا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں کی نہیں بدلتی ہیں تو قرآن کی آیت یہ ہے کہ ایک جان ماسوم جان کا قتل کرے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا یہ بات کیوں نہیں بتاتے ہیں ساتھ میں اس ماسوم جان میں سارے انسان اس میں شامل ہے سب کے سب کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو جی تو یہ ہم نے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں دھروڑا ٹھیکا میں نے کچھ ایڈیشنل کمنٹس اس میں ایڈ کیا اگلی کلپ دیکھتے ہیں یہ پھر سے دیکھ دیکھ کر رہا ہوں ایڈیپٹ میں جو اس طرح راجہ ہوتا تھا اسے پارو کہتے تھے پارو کی افشل سارائی کو دیکھتے ہیں اس کی تاریف کرتے ہیں اور اپنے پیلیس میں لے کر جاتے ہیں کیونکہ ایڈیپٹ نے کہا کہ اس کا بھائی تھا تو ایڈیپٹ کھوڑی اچھی ایڈیپٹ ہوتی ہے اوکے تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں میں ذرا پاور پوائنٹ شیئر کر کے بتاؤں گا یہ جو بات کہیں اور وہ ان کی وائف وہاں کے جو باتشاہ کو فیرو کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں فیرو دیکھئے سوری یوسف آپ پڑھوں گے نا ابراہم کی بات نہیں کر رہا ہوں ابراہم کے بہت بعد ابراہم کے بات یعنی ابراہم کے بیٹے کون اسحاق ایک بیٹے اسحاق آئیزاک جنہیں کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے بیٹے یاکوب یاکوب جو اسحاق کے بیٹے اور یاکوب کے بیٹے یوسف میں بات کر رہا ہوں یوسف کی یعنی ابراہم سے بہت بعد آپ قرآن میں ایک چیز دیکھوں گے اور میں دھروف سے بات کہہ رہا ہوں اور سارے ویور سے بھی کہہ رہا ہوں ایک بہت بیوٹیفل بات ہے آپ دیکھوں گے قرآن میں سوری یوسف میں پانچ جگہوں پر جہاں پہ مصر کے رولر کی بات آ رہی ہے تو اسے ملک کہا گیا ہے بادشاہ ملک قال الملک ملک نے کہا اسے فیرو نے کہا گیا لیکن ان کمپیریزن آپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فیرو کو دیکھوں گے بادشاہ کو دیکھوں گے موسیٰ موزز کے رحم پہ تو اس ٹائم پر قرآن میں آپ دیکھوں گے کہ موسیٰ کے ٹائم کے بادشاہ کو فیرو فیرون کہا گیا سکسٹی سیوین پلیسos ہے قرآن میں فیرون لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو مصر کے رولر کو فیرو نہیں کہا گیا دروب نے یوسف نے یوسف کے پردادہ ابراہیم علیہ السلام کی زمانے کے رولر کو فیرو کہا میں ایک سوال اس میں اٹھا رہا ہوں ایک بات کہہ رہا ہوں جو ان کا بھی سوس ہے لیکن میں ایک بات کمپیرزن میں بتا رہا ہوں اگر آپ دیکھوں گے آج ایجپشن ہسٹری کو آٹھ پیریٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا اس میں اول کنگڈم میڈل کنگڈم نیو کنگڈم ہے اور درمیان میں انٹرمیڈیٹ پیریٹس ہیں آپ دیکھوں گے جو ہسٹریکل ایوڈنس کو کوریٹ کر کے یہ دکھا جاتا ہے کہ یوسف تقریباً میڈل کنگڈم میں تھے اور موسا نیو کنگڈم کے پیریٹ میں تھے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم کے باتشاہ کو کنگ کہا گیا ملک کہا گیا اور موسا علیہ السلام کے ٹائم کے باتشاہ کو فیرو کہا گیا بائبل میں دیکھوں گے تو دونوں ٹائم کے باتشاہوں کو فیرو کہا گیا موزس کے بھی اور یوسف کے بھی دونوں ٹائپ کے بادشاہ کو فیرو کہا گیا ہے اور آپ دیکھوں گے کہ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کا کئی کوٹ دیکھئے اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ جو فیرو ورڈ جو ہے نا فیرو یہ کہاں سے آیا اس کا مطلب ہوتا تھا بڑا گھر محل محل کو فیرو کہتے تھے پہلے لیکن نیو کنگڈم پیریڈ میں یعنی بعد میں نیو کنگڈم پیریڈ میں تب بادشاہ انہیں اپنے آپ کو یہ نام دے دیا فیرو نام کب دیا اپنے آپ کو نیو کنگڈم پیریڈ میں دیا پہلے یہ نام ہوتا تھا صرف محل کا نام محل کو فیرو کہا کرتا تھا کیا جاتا تھا یعنی ابراہم کے ٹائم پر یہاں تک کہا کہ یوسف کے ٹائم جوزف کے ٹائم پر محل کو فیرو کہا جاتا تھا لیکن بعد میں نیو کنگڈم پیریڈ میں آیا تب بادشاہ کو فیرو کہا جانے لگا جیسا کہ آپ انسیکلوپیڈیا بریٹانکہ کے سپورٹ سے آپ نے دیکھا اب آپ دیکھوں گے پرفیکٹ جو قرآن کے اندر جو ڈسکرپشن آتا ہے کہ موزس کے ٹائم پر جو رولر ہے اس کو فیرو کہا گیا ہے اور وہی رولر کو جب ابراہم کے ٹائم پر ہے ابراہم کے ٹائم پر بلکہ وہ جو واقعہ ہے وہ فیرو کا ہے بھی نہیں اکورڈنگ ٹو قرآن اکسوسس لیکن جو آپ کہہ رہے ہو کہ فیرو کہا جاتا تھا وہ بات نہیں صحیح اور بلکہ وہ نہیں ان کے بعد یوسف کے ٹائم پر بھی فیرو کہنا ایک historical inaccuracy ہے جیسے میں کہہ رہا تھا آپ کو قرآن کے اندر ہمیشہ perfect correct final pure version ملے گا of the entire story اور صرف ایک مثال نہیں کئی مثالیں اس کے اوپر پوری historical researches اور compile کی گئی ہیں جس کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں چلی اگلی clip دیکھ رہے ہیں میں ending کے قریب آ رہا ہوں اور پھر ہم صرف پانچ لوگوں سے آج discuss کریں گے یہ ایک open لمبی stream نہیں ہے اچھا میں آپ سب کو ایک بہت خوبصورت بات بتاؤں کل رات انشاءاللہ سنڈے رات ہماری جو stream ہوتی ہے نا normally ہم why islam لے کرتے ہیں یہ weekly program ہے by the way جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں ہر haftے آئیے most welcome ہم لوگ کوئی نہ کوئی important topic لے کر سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں اور سنڈے رات why islam دیکھتے ہیں لیکن کل ایک special stream رکھی گئی ہے کونسے topic پر کونسے topic پر 72 hoors 72 hoors کے topic پر ہم نے special stream رکھی ہے لمبی stream رکھی ہے کل رات کو جس میں میں انشاءاللہ شیخ صرفراس فیضی شیخ کیفیت اللہ سنابلی اور شیخ شابان بیدار ہم لوگ چاروں رہیں گے 72 hoors کے topic کو face to face بات کریں گے کس کو آنا ہے آؤ face to face بات کرو ہم لوگوں سے ہاں long stream رہے گی تین گھنٹے ہی رہے گی انشاءاللہ تو چلو آج کا کیونکہ short stream ہے میں دو clips تین clips اور دو clips اور بتا رہا ہوں اور آج کی stream کو finish کر رہا ہوں تو آئیے ہم continue کرتے ہیں اگلی clip اگلی clip یہاں ہے موسیقی 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 جنیسیس 15 جس کے اندار آتا ہے زمین دے دیا ہے تمہارے انٹو دائے سیڈ انٹو دائے سیڈ پڑھو ورڈزا انٹو دائے سیڈ میں نے تمہاری اولاد کو دے دیا ہے تمہاری سیڈ یعنی تمہارے نسل سے آنے والوں کو میں نے زمین دے دیا ہے تو اب یہ زمین کی بات ہے تو آپ دیکھوں گے کہ ابراہم کے تو دو بیٹے تھے دونوں فرم دا سیڈ آف ابراہم ہوئے نا اساق یعنی کہ آئیزیک اور اسماعیل جنہیں اسماعیل کہتے ہیں بیبلیکل سوچز میں آپ کے سامنے بیبل جنیسیس شپٹر سکسٹین ورس ففٹین ہے میں کیوں بتا رہا ہوں ایک وجہ ہے اس کے اندر دیا ہے کہ حاجر حاگر ور ابراہم اسن اور یعنی کہ اور جس کا نام اسماعیل تو آپ یہ سارے ورسز دیکھ سکتے ہو سارے ورسز جس کے اندر اسماعیل کو ابراہم کا سن بتایا گیا زائر سی باتے سن تھے تو سن بتایا گیا اس سارے ورسز سامنے ہیں تو فرم دائے سیڈ جو دیا گیا تو جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوز کلیم کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے ایکسکلوزیولی ہماری ہے کیونکہ ہم سیڈ آف ایبرام ہیں تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ سیڈ آف ایبرام تو ایرابز بھی تو ہے سیڈ آف ایبرام ابراہیم علیہ السلام کی سیڈ صرف اسرائیل یا بنی اسرائیل نہیں ہے ابراہم علیہ السلام کی سیڈ آرمز بھی تو ہے اکورڈنگ ٹو بائیبل اکورڈنگ ٹو بائیبل تو میں بات سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اس تعلق سے بھی جو ایک بیلنس ریو ہے صحیح بیو ہے اس کے اوپر آئیں چلی ہماری آج کی لاسٹ کلپ ہم پلے کر رہے ہیں پھر سے پلے کرتا ہوں تو یہ جو بات کہی گئی کہ جوس کا ماننا ہے کہ وہ ڈسینڈنس ہے اسحاق کے اور مسلم کا یہ ماننا ہے کہ وہ ڈسینڈنس ہے یعنی کہ آئے ہوئے ہیں اسماعیل سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جیسے آپ دیکھوں گے بنی اسرائیل اسرائیل کسے کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عشاق کے بیٹے جو جیکب جی نے کہا گیا یا جنہیں ہم یاکوب کہتے ہیں ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا اور بنی اسرائیل یعنی ان کے بارہ بچے بارہ جو بیٹے تھے اس میں سے ایک یوسف وہ جو بارہ بیٹے تھے وہ بارہ سے بارہ قبیلیں نکلے بنی اسرائیل کے تو آپ دیکھوں گے کہ جو اسرائیل جو جوز ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لینج میں سے ہے اسرائیل کا لینج میں سے ہے کس کی ہم بنی اسرائیل کی لینج میں سے ہے اور آپ دیکھوں گے عیسیٰ علیہ السلام جیزوس کرائیس جو آئے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے یعنی کہ جوز میں سے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی سیم چیز مسلمز کے بارے میں کہنا کہ مسلمز جو آئے اسحاق سے اسماعیل علیہ السلام سے آئے تو ہم لوگ ایسے کوئی ان کی فیملی سے آئے ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے سارے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے جس مالک نے گائیڈز بھیجے میسنجرز بھیجے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنایا کاف فتر لینا سارے انسانوں کے لیے all of humanity سارے انسانوں کے لیے انہوں نے بھیجا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے پیغمبر رسول پیغمبر بنایا بھیجا اور ان کی نبوت سارے انسانوں کے لیے ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم followers of محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایراب تھے ڈسینڈنٹ او اسمائل تھے لیکن سارے مسلمان ڈسینڈنٹ او اسمائل تھے یہ بات ایکچلی تھوڑی اناکیرٹ ہو گئی ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے فور فادر ابلاہیم اسلام جن کی ہم وی کو فالو کرتے ہیں ابیکم ابراہیم آتا ہے قرآن میں سورہ 22 و 78 تمہارے فور فادر ابراہیم تو ہم ابراہیم اسلام کی اس بات کو فالو کرتے ہیں لیکن spiritual طور پر جیسے کہا گیا لیکن not in the sense of کہ ہم lineage میں ان سے ہے یا پھر یہ ایک family system ہے ایسا نہیں یہ ایک all of mankind کے لیے ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا چلیے تو کچھ باتیں یہاں پہ stream میں میں نے آپ کے سامنے رکھی finally میں یہی کہوں گا کہ ایک spirit جو ہم سب کو develop کرنا چاہیے اور حقیقت میں یہ ساری misunderstandings نفرتیں problems جو آتے ہیں نا میں اس بات میں totally agreeer ہوں درو کے ساتھ بھی کہ یہ communication gap سے آتے ہیں آپس میں لوگ بات نہیں کرتے ہیں نا تو اس وجہ سے یہ نفرتیں آتی ہیں اس وجہ سے یہ سارے problems آتے ہیں اور ہم سب کو positive communication ایک دوسرے میں آپس میں رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ positively communicate کرنا چاہیے تاکہ نفرتیں دور ہو understanding بڑھیں میں نے اسی spirit میں یہ ایک چھوٹی سے presentation کو آپ کے سامنے رکھا اس مقصد سے کہ ایک correct information پہنچے ہماری side of the story جو درور نے بہت کوشش کی کہ اچھی طرح سے present کریں لیکن کچھ چیزیں miss ہو جاتی ہے تو میں نے یہ کوشش کی کہ our side of the story تھوڑی اور proofs کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں کچھ views تھے کچھ باتیں تھیں i hope positive dialogue continue ہوتا رہے اور positive understanding بڑھتے رہے اور ہم سب کو unite ہو کر نفرتوں کو دور کرنا ہے understanding بڑھانا ہے یہی بہت ضروری ہم سب کے لئے شکریہ اب ہم پانچ guests کو لیں گے کمیہ یہ pin کیے جا رہے ہیں لنک pin کیا ہو گیا ہوگا آپ لوگ ضرور join کریں اور پانچ guests ہمارے آج کے stream میں جڑیں گے ہم جن سے یہ topic پر صرف اسی topic پر بات کرنے کے لئے ہیں general باتیں نہ کریں صرف اسی موضوع پر بات کرنے کے لئے ضرور آئیں میں آپ سب کو بتا دوں ہر friday night جب تک لوگ join ہو رہے ہیں ہر friday night ہم ایک stream کرتے ہیں جس کا نام ہے bowl جس میں ہم نے اس friday stream کیا تھا نشے کے اوپر اور آپ کو پتا ہے کہ نشے کا problem ایک بہت بڑھتا ہوا underestimated problem ہے جس کے اندر drugs alcohol یہ سب اس میں شامل ہے ہر thursday رات ہم ایک program کرتے ہیں جس کا نام ہے ہمارا خواب better india اس thursday کو میں اور شیخ عبدالشکورد مدنی نے unemployment کا موضوع بے روزگاری کا موضوع discuss کیا تھا اور کچھ ہم لوگوں نے 66 سے زیادہ business idea شیئر کی تھی حلال business ideas کہ کوئی اگر بے روزگار ہے تو یہ اتنی ہے اور vision شیئر کیا کہ ہمیں اپنے negative outlook سے بچنا چاہیے ہر saturday رات اعتراضات حق کیا ہے ہم لوگ یہ program دیکھتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ پچھلے two weeks کے اندر اور link link pin ہو گیا ہے دونوں جگہ پر ہاں اوکے تو پچھلے دو ہفتے میں ہم لوگوں نے گلامی کا موضوع لیا تھا آپ کو پتا یہ الزام لگا جاتا ہے کہ اسلام گلامی سکھاتا ہے تو first week میں ہم نے گلامی کا topic لیا second week میں ہم نے باندی کا topic لیا sex slavery کا topic لیا بلکہ third week میں اندر میں کچھ حدیثوں کا جواب آج دینے والا تھا لیکن postpone کرنا پڑا مجھے plan کیونکہ یہ topic تھوڑا سا image ٹ آیا ہوا تھا میں نے سوچا اس کو آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں میں آپ سب کو invite کرتا ہوں کہ آپ ہمارے iplus tv کے subscribe کریں ذرا ہمارا platform ہے ایک اور الحمدللہ لیکن اور لوگوں تک پہنچنے میں if you can help پاس تو آپ اس صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ بھی ہمارے ساتھی بنیں گے ہمارے helper بنیں گے ہمارے پاس information بہت ساری ہے content بہت سارا ہے promotion کی ضرورت ہے اور تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اس چینل کو ضرور subscribe کریں دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ لوگ بھی subscribe کریں اور ویڈیوز سے benefit حاصل کریں اور ضرور اسے اس چیز میں ہمارے ساتھ رہیں اچھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ منڈے کو ایک ہماری stream ہوتی ہے جس کے اندر topic ہوتا ہے topic ہے بچوں کے لیے میں بچوں کے ساتھ بچوں کی زبان میں آپس میں ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں چلی میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچ گیسٹ جڑ گئے ہیں تو first گیسٹ کو میں لے رہا ہوں انسان نامین کا yes انسان اسلام علیکم 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 السلام آہ ہاں جی زید بھائی میرا ایک سوال تھا جی کہ ابھی جیسے دنیا تو بہت زیادہ develop ہو گئی ہے اور مطلب almost سارے دنیا جو explore کیا گئے مطلب مطلب جتنا مطلب جیسے ویب ٹیلیسکوپ جب ہم جا رہے یونیورس میں دیکھ لیں تو قرآن پاک میں جب ذکر آتا ہے یاجوج ماجوج کا کہ ان کو کسی لوہ کے وال کے پیچھے نا کیا ہوا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے explain کر سکتے ہیں کہ مطلب وہ کدھر ہے ہم اب ابھی تک ان کو discover تو ہو جانا چاہیے کہ بات تو اس دنیا کی ہو رہی ہے نا جی دیکھیں آپ اس بارے میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر چپا چپا ابھی تک observe ہو گیا ایسا نہیں ہے کتنی چیزیں ہیں جو covered ہیں کتنی چیزیں ہیں جو visible نہیں ہے سیٹلائٹ سے بھی visible نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ہر چپا چپا ہم نے دیکھ لیا ایسا نہیں ابھی بھی بہت کچھ ہے جو نہیں دیکھا ہے ہم نے اور بہت سائی چیزیں ہیں جو ہمارے observation میں نہیں آئی ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو یاجوج ماجوج کہاں ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو جس ٹائم پہ وہ آئیں گے ایک جو ٹائم پہ وہ آئیں گے یاجوج ماجوج جس ٹائم پہ آئیں گے تو وہ ٹائم پر اس ٹائم پہ وہ multiply ہوں گے اب یہ ایک ایسی ریس ہے جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ details ذکر ہے حدیث میں اور بہت سائی چیزیں نہیں ذکر ہے تو وہ اس ٹائم کی بات ہے کہ وہ multiply ہونے والے ہیں ابھی multiplied state میں ایسا کہیں نہیں دیا ابھی millions and millions کی تعداد ایسا کہیں نہیں دیا ہو سکتا ہے ان کی تعداد کم ہے اور وہ کوئی particular طریقے سے multiply ہونے والے ہیں اس ٹائم پر تو یہ بات اس کے بارے میں simple ہے اور میں آپ کو ایک simple مثال مثال سے بتاؤں گا مارکو پولو جب چائنا گئے تھے تو مارکو پولو نے report کیا چائنا ایسا ہے ایسا ہے ایسا لیکن great wall of china کو mention ہی نہیں کیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک rule ہے absence of evidence is not evidence of absence کسی چیز کا proof نہ ہونا اس کے وجود کے نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہے مطلب کوئی چیز کے بارے میں اگر کسی نے نہیں دیکھا اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں دنیا میں سمجھ رہے ہیں تو یہی بات ہے یاجوج ماجود کے تعلق سے یہی بات میں آپ کے ساتھ میں شاٹ میں شیئر کر رہا ہوں اس سوال کے جواب کے طور پر چلی thank you for coming next voice of janta yes voice of janta السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جہد صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کلاب کا topic بات طرح ہے نا تو اس کے ساتھ میں ایک ہزار افسرہ ہے وہ ساتھ میں لے کے چلنا please کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے بات طرح کے اوپر ابھی فلم بنائی ہے کیا کیا ڈراما کیا کیا کھڑائیں گے یہ لوگ اس کے لئے بولا ہوں تاکہ ہمارے جو لڑکے ہیں جو یوٹیوب پہ کلپ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ میں وہ کلپ کٹ کے وہ بھی ڈالیا الگ الگ اپنے اپنے چینل پہ تو سب کو یہ معلوم پڑے گا نا بات طرح ہوری نہیں ایک ہزار افسرہ ہے وہ اچھی ہے زیادہ جی سجیشن آپ کا اچھا ہے انشاءاللہ کل ہمارا جب پریزنٹیشن آپ دیکھیں گے پاور پوائنٹ کے ساتھ میں تو آپ کو اور بھی ڈیٹیلز بتا چلے گی انشاءاللہ تھانکس فور کمیگ شکریہ مسٹر ایکس السلام علیکم یا رحمت اللہ علیکم اسلام رحمت اللہ برکاتو بات ایہلو کیتاب جو اہلو کیتاب معلوم بات ان انجیل انجیل اگر انجیل انجام انجیل اگر ریسرچ کرنے جائے تو کیا پوسیبل ہے اس کو ڈھوننا مطلب جو آج کے ان ٹائم پر نکلے اگر ایچول انجیل میں کیا کیا اتر آتا کیونکہ حیثائیوں نے پھر بدل کر کر کے جیسے برادر آپ نے جو انجیل کے بارے میں جیسے پریویس پروفٹس کو کچھلے نبیوں کو کتابیں دی گئی اور وہ کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل بھی ان پریویس کتابوں میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس زمانے اور دور کے لیے تھی اس پیریٹ کے لیے تھی جب اس کا پیریٹ ختم ہو گیا تو اللہ تعالی گوڈ المائٹی اوپر والا جانتا ہے کہ کون سی چیز کس زمانے کے لیے ہے کس دور کے لیے ہے کس پیریٹ کے لیے وہ اس پیریٹ کے لیے تھی جب اس کا پیریٹ ختم ہو گیا تو اس کے اس ڈیوائن وزڈم میں وہ چیز اپنے پیور فارم میں اپنے انکرپٹڈ فارم میں آج موجود نہیں ہے آج موجود نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کئی مثالیں آج بھی دیکھی کہ وہ لوگوں نے باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیا اور کافی کچھ بھول گئے تو کافی ساری چیزیں وہ بھول گئے چیزوں کو بدلی گئی اور یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج کا ٹاپک نہیں تو میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں تو اب یہاں پہ مائی بردر ایسا ہے معاملہ کہ میں آپ کو ایک مثال سے پوچھوں گا کہ آپ بتاؤ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کبھی بیمار ہو گئے ہو کبھی بیمار ہو کھانا وہ نہیں کھانا ایسا کہا ہے آپ سے کبھی ہاں کہا ہوگا جیسے سردی میں کہتے ہیں کہ تھنڈا مت کھانا آپ جب ٹھیک ہونے کے بعد جائیں گے تو ڈاکٹر کیا کہے گا ابھی کھا سکتے ہیں تو وہ پچھلا جو رول تھا وہ اس دمانے کے لئے تھا جب آپ بیمار تھے اور اس کے بعد میں جب آپ کھا سکتے ہیں تو رول چینج ہوتا ہے اور یہی ایک وزدم ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اپنی سیچوئیشن کے حساب سے ہوتی ہے اللہ نے پچھلی کتابوں کو بھیجا اس زمانے کے اس دور کے لئے اب لاسٹ بک قرآن کے آپ میریکل دیکھیں چودہ سو سال چلے گئے انچینجڈ کوئی بدل نہیں سکتا ملینز اف لوگ ہیں قرآن کے حافظ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے اور صرف قرآن کے اندر آپ دیکھئے دس الگ الگ آپ دیکھوں گے قرآت موجود ہے سب کے سب کی متواتر چینج اف نریشن ہے یعنی کہ اتنے سارے نریٹرز ہیں ہر زمانے اور دور میں کہ ان سب کو الگ الگ علاقے کے سب کے سب مل کر کوئی چیز کو فک کریں گے یا کوئی چیز کو چینج کر دیں گے یہ دس الگ الگ قرآنوں کی متواتر چینج اف نریشن ہے یہ ایک اللہ کا میریکل ہے قرآن کے تعلق سے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں چلیے ہمارے سیکنڈ لاسٹ گیسٹ دعویٰ ڈیوڈ جیس اپنے آپ کو انیوٹ کریں جی سلام علیکم شیخ زید پتل صاحب والیکم السلام رب آپ کو شکریہ دکھتا ہوں آپ نے بہت ریسرچ کر کے بہت زیادہ خوبصورت پریزنٹیشن بہت بڑا کلیر ہے ایک چیز آج کی پریزنٹیشن میں میں جاننا چاہوں گا کہ جیوش لوگوں کا میں جب دعویٰ پہ ہوتا ہوں تو بلتا ہوں کہ اسماعیل جو ہے وہ بڑا ہے بیٹا اور وہ چھوٹا ہے حساب کا لیکن جو ہے قربانی جو ہے وہ حساب کی ہے اسماعیل کی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی انفرمیشن ہے کہ اسماعیل کی قربانی ہوئی ہے اور قرآن سے ثابت ہے اثنتک سنت سے ثابت ہے کچھ اس طرح سے ریفرنس مل جائے گا دیکھیں قرآنک سورس سے تو ہے ہی ہمارے پاس حدیث سے تو ہے ہی لیکن جہاں تک اگر آپ کرسچن سورس سے بات کریں کہ اسماعیل کا سیکرفائیس تھا میں پاس ابھی اس کا ریڈی پریزنٹیشن نہیں ہے لیکن ہم اس قویشن کو پینڈنگ رکھ سکتے ہیں آپ اگر ہمارے اسی پروگرام میں اعتراضات میں اگلے ساترڈے آئیں تو میں اس کا پریزنٹیشن دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ ابھی قربانی کے دن بھی ہے تو یہ ایک ریلیونٹ قویشن ہے اس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا انفرمیشن دینے چاہ رہا ہوں میں نے ریسنٹی دیکھا ہے کچھ کرسٹین چینل ہے ایک کہتا ہے ہسٹری ویلی ہے انگلیش چینل ہے دوسرا میتھوی جنہیں وہاں پر پانچ سات ڈاکٹر پی ایش ڈی کرسٹین اسکالر ہیں انہوں نے کرسٹینٹی چھوڑ دی انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہومر میں جو گریک میتھکل جو ایپک ہے ان کا اس میں ایک کریکٹر ہے ہیکٹر انہوں نے دیکھا کہ اس کی جو ساری کی ساری ٹیمپلیٹ ہے وہ مارک نے کافی کی ہے ہیکٹر کا نام چینج کر کے جیزس کیا ہوئے سرہا کچھ اس چیز کو دیکھیں آپ پتہ کریں کہ کیا یہ سچ ہے کتنا ہے کیونکہ پانچ بڑے بڑے سکالر جو ہیں ڈاکٹر ہیں پی ایش ڈی ہیں انہوں نے کرسٹینٹی چھوڑی ہے اسی مہینے ہے تو یہ ایک نئی ڈسکاوری ہے شاید دعوے میں یہ انگل کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بتائی دیتا ہوں اس کے بارے میں ایک منٹ ہو کے انشاءاللہ یہ دیکھئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے تو کنگز چپٹر نائنٹین اور آئیز آئے چپٹر سہ 37 ہنڈر پسنٹ سیم چپٹر ہنڈر پسنٹ سیم چپٹر یعنی کہ ورس ٹو ورس سیم ہے اور پورے پورے چپٹر سیم ہے اور ایسے سیم چپٹر میں آپ کو یہ چپٹر جو لسٹ دیئے نا لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ یہ سیم چپٹر ہے پورے کے پورے چپٹر سیم ہے ایک دو نہیں ایسے اتنے سارے چپٹرز ہیں جو ورڈ ٹو ورڈ سیم چپٹرز ہیں یعنی پورا سیم ریولیشن یعنی ایک ہوتا ہے ایمفیسس کے لئے کوئی آیت کئی بار ہے ریپیٹڈ ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ملٹیپل ٹائمز ریپیٹڈ لیکن ورڈ ٹو ورڈ پورا کے پورا چپٹر سیم آئے یہ ایک بات ہے کابل ہے گوھر اور پورے پورے ورس سیم آئے یہ بھی کابل ہے گوھر یہ سارے جو دیکھ رہے ہیں میں تین دیکھو کتنی سلائٹ بتا رہا ون بتایا ٹو بتایا ٹری ٹور فائی ٹو تھارٹی فائی پلیسز میں فل ریپیٹیشن ٹو تھارٹی فائی پلیسز میں تو چلیے یہ باتوں میں سے ایک بات ہے جیسے میں نے ایک پورا پریزنٹیشن بنایا ہے اس میں سے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے بارہ پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ ریپیٹیشن ہے جو میں نے بائیبل کے تعلق سے ایک برقائج کیونکہ آپ نے ایک ریلیٹر سوال پوچھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہمارے آخری گیسٹ عارف ایم پی جی آر ساری عارف میں نے کہا لیکن کسی اور کا نام کلک ہو گیا ہم ان کو بھی لیں گے والیکم اسلام دو گیسٹ لیں گے الحمدللہ خیرد سے ہوں آپ بھی خیرد سے امید کرنا دعائیں ہیں آپ کی مجھے ایکشلی یہ پتہ کرنا تھا جیسے وہ ہوتا نا قرآن شریف کی آیتیں جو ہوتی ہیں جیسے وہاں پہ کارون ریٹنگ ہوئی تھی ابھی اسی دیش میں میڈل اسٹ میں کہیں تو وہ ہمارے نبی کی ٹائم کی تھی نبی کی ٹائم کی کسی جانور کی خال پر لکھی ہوئی تھی تو اس کنڈیشن مطلب یہ پتہ لگتا کہ یہ آیتیں صحیح نہیں میں نے یہ جو سچ والے وغیرہ ان سے سن لیا تھا گلتی سے چلے گا تھا ان کی چینل پر تو نہیں جاؤں گا وہ تو میں نے بتا دیا تھا مفتیہ تو اس میں آپ کیا کہتا ہے کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور آپ کی آیت ایسی ہیں پہلے کی آیت ایسی تھی جی 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 چیک ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھوں گے تو عام طور پر جو سوال جو اٹھایا جاتا ہے نا وہ سنا منوسکرپ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے بارے میں پہلے تو کہاں ملی تھی کہ یمن کے اندر سنا شہر کے اندر مسجد کے جو اٹی کے گمبت کے اندر جو ہوتا ہے وہاں ملی تھی اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ دو سکرپس ہے ایک اوپر کا لیئر ہے اور ایک نیچے کا لیئر ہے اوپر کا لیئر پریزنٹ اے قرآن کے ساتھ سیم ہے لیکن نیچے کا جو لیئر ہے جو سیکنڈ لیئر جو دیکھ رہا ہے اس کے اندر کچھ ویرییشنز دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے پیلمسیسٹ ہے پیلمسیسٹ پیلمسیسٹ اس کو بولتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے سلیٹ ہوتی ہے اس لیٹ اس کو مٹا کر اس پر لکھتے ہیں پیلمسیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک چمڑا ہے چمڑے کے اوپر لکھا پھر لکھ کر کے مٹایا پھر پھر سے لکھا تو یہ اس زمانے میں کیونکہ چمڑا بات کسٹلی ہوتا تھا تو اس زمانے میں ہوتا تھا اب وہ اس کے اندر جو پچھلا جو مٹایا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھایا سکتا ہے اور کیونکہ میٹالیکنگ ہوتی تھی تو اسی وجہ سے وہ ابھی بھی ویزبل ہو جاتا ہے تو جو نیچے کا لیئر جو مٹایا ہوا ہے وہ موجود لیئر نہیں ہے پہلے تو جو بھی اس کا اوریجنیل ہے اس نے اس کو مٹایا ہے خودی اور وہ جو مٹایا ہے اس کے اندر ان کو ویریشن مل رہا ہے کچھ کچھ چیزیں تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ بھئی کیا یہ possible نہیں ہے کہ کوئی ایک پرسن نریٹ کر رہے ہیں استاز سٹوڈنٹس کو possible ہے کہ نہیں ہے سٹوڈنٹس کو نریٹ کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹس نے لکھنے میں کوئی مستیک کر دی لیکن سب سے کئی انڈکیشن ملے اس میں سے ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہے سورے توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے بسم اللہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورتوں میں ایک سو تیرہ میں بسم اللہ ہے اور ایک میں بسم اللہ نہیں ہے سورے توبہ میں اور وہاں پر اس قرآن میں کیا لکھا ہے معلوم ہے کہ لا تکل بسم اللہ اس میں بسم اللہ مت پڑھو لکھا ہوا ہے پتا کیا چلتا ہے یہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو اپنا ایک انسٹرکشن لکھ رہا ہے اب اس کے اندر وہ ورڈز پورے ایکزیک ورڈز وہاں پہ موجود ہے پتا کیا چلا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک افیشل کاپی نہیں ہے لیکن چلو اب کسی نے سوال پوچھا ہے تو میں ایک مختصر میں آپ کو ایک بات بتائی دوں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں یہ پاور پوائنٹ کے ساتھ آپ کو بتاؤں ہی یہ کیا دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے ایک سند چین آف ناریشن کس کا قرآن کا جو قرآن کی آپ کو پتا ہے دس الگ الگ قرآتے ہیں جو سب متواتر میں بول رہا تھا نا سب کے سب قرآتوں کے ایسے چین آف ناریشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اور اتنے سارے ہیں کہ یہ سب متواتر درجے تک جاتے ہیں یہ قرآن کے اندر پورے تو قرآن جو آتا ہے نا میمری سے اور ویری فائبل ہے آپ دیکھو کہ اورل ٹریڈیشن آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر کتنی لاکھ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد کے اندر کتنی لاکھ نہیں ملین کتنی ملین مسجدیں ہیں موڈن تری ملین مسجدیں ہیں ایک اسٹیمنٹ میں نے پڑا تھا ہر مسجد کے اندر ملٹپل کئی حافظ ہوتے ہیں قرآن کے یعنی کم سے کم دس ملین سے زیادہ قرآن کے حافظ یعنی دنیا میں موجود ہیں تو آپ سوچو کہ فل قرآن لرن کیا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے ویری فائبل کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے memorizers ہے اور ان میں اتفاق ہے اتفاق آپ کو ملے گا consensus ہے مسجدانوں کا اور اگر آپ دیکھوں گے کہ یہ جو بول رہا ہے نا آپ کو میں مثال دے رہا ہوں یہ دیکھو برمینگھام مینسکرپٹ یہ جو فولیوز ملے یہ نبی سلاسیم کے زمانے کے ڈیٹڈ ہے اور آپ دیکھوں گے کہ اس کے اندر قرآن سے 0% difference same to same اور ایسے ایک دو نہیں ہے آپ کو کئی ساری مینسکرپٹس ملے گی یہ ساری مینسکرپٹس کا آپ collectively دیکھیں گے حالانکہ یہ بیسز نہیں ہے یہ ایک additionally کوئی دیکھ رہا ہے تو ایسی کئی ساری مینسکرپٹس کو match کریں گے تو جیسے مثال کرو کے طور پر کوئی بھی آیت کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے اور یہ آیت ایسی تھی نہیں تھی پہلے تو اتنا سارا oral tradition ہے سندے ہیں memorizers ہے حافظ موجود ہے وہ ہمارا بیسز ہے لیکن مینسکرپٹس سے دیکھوں گے تو آپ کو ہر آج کی کئی ساری مینسکرپٹس ملے گی ایسی ویب سائز بھی آویلیبی ہیں آج جس میں آپ یہ مینسکرپٹس جا کر دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی کسی کا question ہونا question کا answer ہم وہی پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اگر دوسرے religion سے compare کروں گے ایک مثال سے سمجھئے کہ جوڈائزم کے اندر بھی تو کتابیں ہیں موجود موزز کب تھے لیکن موزز موزز آج سے تقریباً کہتے ہیں 1400 سال 1450 سال پہلے تھے آج سے نہیں جیزس کا اس کے 1450 سال یعنی آج سے تقریباً سارے 3000 سال پہلے لیکن آپ کو dead sea scrolls جو ملیں گے وہ تقریباً جو سب سے پرانے جو old testament ملتا ہے سب سے پرانا dead sea scrolls تو وہ جو ہے تقریباً 1500 بیسی سے 70 سی کے بیچ میں یعنی کہ موزز آج کے بیچ میں تقریباً سارے 1200 1300 سال کا فرق ہے سارے 1200 1300 سال کا فرق ہے منوسکرپٹ میں اور origin میں اسی طرح christianity میں آپ مثال دیکھ سکتے ہو تو یہ سکرین کو دیکھوں گے تو الگ الگ مذہب کی کتابوں میں کب وہ کتاب آئی تھی اور کب کی oldest manuscript ہے تو آپ کو islamic sources میں پہلے تو oral tradition ملتی ہے اتنے سارے یعنی حافظ ملتے ہیں وہ maintained tradition ملتی ہے سندے ملتی ہے chain of narration وہ narration کے اندر جو جو راوی ان کے بارے میں information ملتی ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو manuscripts بھی multiple manuscripts ملتی ہے ہر آج کے بارے میں آپ کو کئیوں گناہ proof ملتا ہے یعنی کہ out of the doubt کے بہت آگے ہم لوگوں نے extreme کیا تھا جس میں بعض ایسے بغس سوال بعض لوگ appreciate نہیں کرنا چاہتے they don't want to be honest about it وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں صرف ایک اپنا agenda لے کے باٹھے ہیں اور وہ worldly طور پر دنیاوی طور پر تھوڑے دنوں کے لئے کر سکتے ہیں exam ہے بھائی ہم لوگ جانے والے یہاں سے آگے تو وہ لوگ ایسے کچھ fake سوالات اٹھاتے ہیں ہم نے extreme کی تھی جس کے نام نے سارے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کی تھی تو آپ وہ اس کے لئے details کے لئے دیکھ سکتے ہیں شکریہ ارے جیسے وہ ladies ایک بار آل گئی تھی آپ سے کہ نہیں مجھے وہ ladies تھی وہ آپ سے آل گئی تھی وہی طریقے سے نہیں میں نہیں مانتی ان چیزوں کو پھر ہٹانا ہی پڑا تھا مجبوری میں اچھا زیت صاحب بہت اچھا آپ نے سمجھایا اور جو آپ کے جو stream تھی ان کے ساتھ ساحل کے ساتھ اس کے لئے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں وہ بہت amazing تھی اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمیشہ اس کے لئے اور لیت صاحب میرے کو یہ بتائیے میں کیسے الہاد کے لئے پڑھوں مطلب میں ابھی starting بھی کروں تو بیسک سے کیسے starting کروں آپ کو ready made material ملے گا نا don't reinvent the wheel آپ کو ready made سوال و جواب ملیں گے ہم لوگ الحمدللہ hundreds of سوالوں کی جواب ready کر کے بیٹھے ہیں power points جی ہمارے آئی پلس ٹی وی آپ کانٹیک کریں انشاءاللہ اور بہت جل میں وہ ویب سائٹ میرے سارے power points available کرنے ہوں سب لوگ شکریہ آخری والیکم السلام والیکم ویسے میں آپ کو ویسے ابھی کوئی سوال نہیں رہ گیا لیکن میں آپ کو appreciate کرنا چاہتا ہوں میں بہت time سے آپ کو follow کر رہا ہوں جب سے لگ بگ ایکس مسلم ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے last time تب سے میں لگ بگ ہر دن آپ کا ہر ایک ویڈیو دیکھتا ہوں اور لگ بگ میں نوٹس بھی بنا لیتا ہوں اس کے کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس والے ارام میں مطلب بہت زیادہ لوگ مطلب تھوڑی سی کہیں پہ ہماری مطلب ایک حدیث ہوتی ہے نا کسی مطلب topic کے relate بس وہ وہی پکڑ لیتے ہیں اور آج بچوں کو کنونس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے وہ ریفرنس صحیح مسلم سے دیتے ہے اسلام 360 سے دیتے ہے تو کنونس ہو جاتا ہے مجھے بھی ایسی کوئی ویڈیو مجھے ریکمنٹ ہوا تھا اور پھر میں نے دیکھا میں دیکھا یہ تو ہے پھر میں نے ایسے سرچ کی میں نے آپ کا debate دیکھا اور وہ چیز کلیر ہوگی سو میں آپ کو اپریشییٹ کرنا چاہتا ہم ہم ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤ دنگی ہم اس میں بینیفٹ آف ڈاؤ دنگی ہوتا ہے اور میرا یہ بھی چیز ہے جو اسلام میں مطلب ہم ذات مانتے ہی نہیں مطلب ایسا مطلب مانتے ہی نہیں کچھ ریسنٹ ایک ویڈیو آئی تھا سوچ بھائی وہ کچھ منگل ان کا نام ہے تو انہوں نے بھی کیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ ایک ویڈیو بنائیں دیٹیل ویڈیو سٹریم کیا تھا بہت سٹرانگ دل سے میسیج دیا ضرور دیکھئی گا شکریہ بہت شکریہ جزا خیر چلیے برادرز ان سسٹرز ٹائم ختم ہوا کل کی سٹریم ضرور جوئن کرنا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے فیس ٹو فیس ہم بات کریں گے ریسرچ بھی شیئر کریں گے ٹاپک ہے سیونٹی ٹو ہورز اور ہم اس کے بارے میں جو بات ہے اتھنٹک آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تو کل تک کے لئے اور پھر ایک بار اجازت لوں گا انشاءاللہ اور ملتے رہیں گے دیکھتے رہی ہمارے پروگرامز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ